اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹروڈکشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کیونکہ اس پہلے کی جو دو چپٹر سے جس کے اندر درجہ بندی والا سسٹیم ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بیالوجیکل کلاسٹیفکیشن والا سسٹیم دیکھا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے نئے چپٹر اسٹار کیا تھا جس میں سب سے پہلے ہم نے رویٹ کو جڑ کس طرح سے جڑ بندی ہے تو اس میں ڈائی کوٹلی ڈاؤن پھر مانوکٹلی ڈاؤن میں کس طرح سے بندی ہے۔ ہوگای جو پر اسchnwe سانوی دیکھو ترشیری جڑے ہوں دیکھو اس کے اندر ہم نے جڑکے مختلف رسم کے بات کیے تھے جس میں ایک تھا اصل دوسرا تھا فائبرس اور تیسرا تھا ایڈوینڈیشی ہے تو اگر جڑوں کی خسموں کی بات کریں تو تین طرح کی خسموں کی ہم نے بات کیے تھے ایک اصل جڑ یعنی ٹیپ دوسرا فائبرس اور تیسرا ایڈوینڈیشی ہے ٹیپ والا ملتا جو ٹیپ روڈ سسٹنگی اس طرح سے ہوتا ہے جو آگے آگے بڑھتے رہتی ہے جو ایک سالیڈ اسٹرکشن ہوگا اور وارٹر کو کیا کرے گا ایبزورپشن میں ایکشن کامل کرے گا انجز آپ کے اندر تو اس طرح سے پھر اس کے بعد ہم نے جو جڑ ہوتے ہیں جڑکے حصوں کی بات کیے تھے تو ہم نے وہاں پر اس وقت بات کیے تھے کہ جڑکے جو حصے ہیں اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے روڈ کیپ جس کو جڑو ٹوپی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتا ہے ریجن آف میراسٹرمیٹک ایکٹیویٹی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو میراسٹرمیٹک ایکٹیویٹی ہے یہ وہ ریجن ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے جہاں پر مائٹ ٹاوسیس کا پروسس زیادہ ہوتا ہے مسئلسے وہاں پر کیا ہوتی ہے تقسیم ہوتا ہوتا ہے اور اس تقسیم کے نتیجے میں نئے سیل نئے خلیے بنتے رہتے ہیں اور وہ نئے خلیے کیا کرتے ہیں جگہ لیتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ریجن آف الانگیشن الانگیشن کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا بڑا ہونا اس کی لیت میں اضافہ ہونا ٹھیک ہے تو دھیرے دھیرے وہ جو میراسٹرمیٹک ریجن ہے اس کے بعد کا جو ریجن ہوتا ہے وہ ریجن آف الانگیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے روٹ کے سائز بڑھتے جاتا ہے پھر اس ریجن آف الانگیشن کے بعد ایک ریجن ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے synergy region of maturation یہاں پر جو epidermal layer ہے اس epidermal layer سے کیا بنتی ہے root hairs بنتی ہے اور یہ جو root hairs یہاں پر epidermal layer سے بنتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ یہاں پر انجیزاب کے عمل میں کیا کرتی ہے مدد کرتی ہے جو پانی اور غیر نامیتی جو اجزا زمین کے اندر ہے سوائل کے اندر ہے ان کے اندر کو اجزب کریں گی اور ہو کس کو مہیا کریں گی وہ اس plant کو اس طرح کیا کریں گی مہیا کروائے گی تو اس طرح سے لاس لیکچر میں ہم نے جڑ اور اس کے بعد اس کا بناوٹ کی بات کہتے ہیں اب ہم بات کرنے والے سے جڑ کی تعدیل یا جڑوں کے اندر ہونے والی تبدیل جس کو ہم کیا کہتے ہیں مولیفکیشن ٹھیک ہے یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ تھا ٹھیک ہے نا آج ہم جو بات کرنے والے ہیں اس میں ایک چیز یاد رکھئے کہ جو بھی کوششن ہے جو انسی آرٹی کے بک کے علاوہ باہر سے ہوگا اس کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے چھیڑنا نہیں وہی کوششن جو آپ کے انسی آرٹی کے بک کے اندر آپ کو ریلیونٹ دکھ رہا ہے بس اسی کو پڑھنا ہے کیونکہ آج سے پہلے کے جتنی بھی بکس وغیرہ ہے یا جو سلایبس ہے آپ نے اگر نئی بکس پرچیس کی ہے تو آپ کو یہ کوششن نہیں ملے گی اگر آپ نے اوڑ کسی سے لے لی ہے یا پھر کچھ نئی بکس بھی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی تبدیلیاں نیکی پبلکیشن کرتے ہیں انہوں نے اس میں چینجز نہیں کیے تو آپ کو اوڑ کوششن میں ملے گی لیکن وہ اوڑ کوششن اگر انسی آرٹی کے سلایبس کے حساب سے نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے نہیں تو آپ بیٹے ہیں اس کا انسر ڈھونتے بیٹے ہیں اس کے لئے آپ گوگل سرچ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ انٹرنیٹ سرچ کر رہے ہیں یہ سب نہیں کرنا ہے آپ نے وہی چیزیں پڑھنا ہے جو انسی آرٹی نے منشن کیا ہے کیونکہ ابھی تک کے جتنے بھی پیپر آیا وہ پورے کے پورے انسی آرٹی بیزد ہی رہے ہیں اس لئے انسی آرٹی کے بک کے علاوہ آپ نے کوئی اور کوششن بک وغیرہ کو پڑھتے وقت اس کے اندر نئے پوائنٹس کے اوپر تحقیق کرتے نہیں بڑھنا ہے میں نے لفظ بولا ہے تحقیق تحقیق کا مطلب ہے آپ بیڑھے گئے آپ اس کے لئے ریسرچ کرتے ہوئے تو گروڑ کیا ہو جائے گی جو سلایبس ہے انسی آرٹی کا وہ رہ جائے گا آپ نئے پوائنٹس کے چکر میں پھر وہ نیا 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 اس طرح سے آپ کیا ہوگا سلایبس سے ڈائیورٹ ہو جائے گی تو کوئی بھی نیا پوائنٹ جو آپ کے بک میں انسی آرٹی میں نہیں ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے چاہے آپ کا کتنا بھی دل بولے جب آپ نیٹ ایکزام دے جائیں گے اس کے بعد پڑھتے ہیں بیٹنا اس کو چلیے ٹاپک پہ آتے ہیں ہم نے کیا کہا کہ جڑوں کے اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں موڈیفکیشنز دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ جو جڑ ہوتی ہے جڑ کا کام کیا ہوتا ہے ایک تو جڑ کا کام ہوتا ہے انجزہ جذب کرنا دوسرا ہوتا ہے پودے کو کیا کرنا ہے استقام پہنچانا ہوتا ہے اس کو مضبوطی دینا ہوتا ہے لیکن جن بودوں میں اصل جڑے دیکھیں آمد دو طرح کے نامے ایک ہے اصل جڑ اور اتفاقی جڑے اپنی اپنی ضروریت کے لحاظ سے دوسرے فیل بھی کیا کرتی ہیں انجام دیتی ہے جن کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنی ساخت میں کیا کرنا ہوتی ہے تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں تب ان کو ہم کیا کہتے ہیں اس ثانی زکر جڑے متبدلہ جڑ یا موڈیفائیڈ رون متبدلہ جڑ متبدلہ جڑ یعنی متبادل جڑ یہ کونسی والی جڑ ہے متبادل جڑ یا متبدلہ جڑ یعنی تبدیل شدہ جو جڑے ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی کیوں کرنا ہے ہم بھی اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم ہمارے آئیڈیا اگر ایک آئیڈیا نہیں لگ رہا ہے تو ہم ہمارے آئیڈیا کو کہا کر دیں چینج کر دیں کام ایک طریقے سے نہیں ہو رہا تھا دوسرا طریقہ استعمال کرتا ہے ویسے ہی جڑوں کو جب اپنی کسی کام کو کرنا ہے تو اگر وہ کام اس شکل کے ساتھ اس شکل کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو روٹ کیا کریں گی جڑے کیا کریں گی اپنے آپ کو تبدیل کریں گی اور جو نیا سٹائل یا نیا جو سسٹیم وہ اپنے اندر لے کر آئے گی وہ کیا بنائے گا موڈیفائیڈ روٹ متبدلہ جڑے جڑے جزر کے اجماع کے لیے جمع کرنے کے لیے ایک جگہ لانے کے لیے استحقام کے لیے یعنی اس کی مضبوطی کے لیے سٹرانگ سپورٹ کے لیے اور تنف پوس یعنی اکسیجن کاربان یعنی انہالیشن ایسالیشن جو وہاں پورا پروسیس ہے اس کی لیے کیا کرتا ہے کام انجام دیتا ہے اب اگر بات کریں گاجر یا شلجم کی تو ٹیپ روٹ اور شکر خن کی بات کریں تو اس میں کیا دکھائی دیتی ہے اتفاقی جڑے تو گاجر شلجم یہ جو ہے ٹیپ روٹ یعنی سیدھی سیدھی جو ہم نے بات کیے تھے پہلے دوسرا شکر خن کی بات کرتے تو اتفاقی یعنی لیٹرل روٹ آزو بازو سے نکلنے آلی جو جڑے ہے اس کی بات ہو رہی ہے پھول کو اپنے اندر کیا کر دی ہے غزار جمع کر آتی یعنی جو اوپر پھول ہے اس کی کیا ہم نے کہا کہ پلانٹ کے اوپر درست کے اوپر چار پھول ہے پھول پتے سٹیم روٹ تو یہ روٹ کہہ کر رہی ہے گاجر شلجم یہ اس کو کہہ کر رہی ہے فروڈ جمع کرنے رضا جمع کرواتی ہے کیا آپ اس کے اندر کچھ مثالیں ہم کو معلوم ہے بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کیا کبھی تمہیں یہ خیال آیا یا پھر آپ کو یہ بات بھی وہ پوچھ رہے کہ اگر برگت کے درست کے اندر بات کرے ہم جو برگت کا درست اس کی بہت ساری جڑے زمین پر لٹکتے رہتی تو وہ جو جڑے ہیں جو نیچلے حصے یہ کیا کرتی ہیں یہ مددگار جڑے نکالتی ہیں یہ جو جڑے ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے سٹلٹ جڑ کیا کہا جاتا ہے ان کو سٹلٹ جڑ تو یہاں دو طرح کی جڑوں کی بات ہو رہی ہے ایک ہے اصل میں یہ جو جڑ ہے ان جڑ کو کہا جاتا ہے پروپ جڑ اس طرح مکہ اور گنے کے جو پیڑ کے نیچلے حصے سے یہ جو مددگار جڑے نکالتی ہیں یہ کیا کہلاتی ہے سٹلٹ تو یہاں دو طرح کی جڑوں کی بات ہو رہی ہے ایک جڑ ہے جس کو کہا جاتا ہے پروپ روٹ اور دوسری جڑ کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد ہے سٹلٹ روٹ ایک ہے سٹلٹ روٹ اور ایک ہے پروپ روٹ پروپ روٹ ہوں کون ہے تو یہ جو پروپ روٹ ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ پروپ روٹ وہ روٹ ہے جو کہاں سے نکال رہی ہے برگت کے درخت سے جس کو اکثر آپ نے دیکھا ہوا جو برگت کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کو لٹکتے ہیں لوگ جھولا جھولتے ہیں تو وہ والی جو جڑے ہیں وہ کونسی ہیں پروپ ہے اور وہ جڑے ہیں جو زمین میں نکال رہی ہے مکہ گنے کے پیڑ کے نچلے حصے میں نکال رہی ہے مکہ گنہ گنہ جب ہم توڑتے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں وہاں پر جو جڑے ہوتی ہیں مکہ کے اوپر آپ نے دیکھا اکثر ہونا بال کی طرح ہم مو گئتے ہیں تو وہ جو جڑے ہوتی ہیں وہ مددگار جڑے ان مددگار جڑوں میں سے ایک جڑ کا نام کیا رکھا گیا ہے سٹلٹ پھر کچھ پودے جیسے رائزو فورا جو رائزو فورس ہوتے ہیں جو دلدل ہی زمین میں ہوتے ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں گے تو اس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ زمین سے باہر آ جاتی ہے رائزو فورس اگر جڑے دیکھیں گے جو دلدل میں ہوتی ہے وہ زمین سے باہر اوپر نکل گی آتی ہے ان جڑوں کو کہا جاتا ہے نیو میٹو فورس کیا کہا جاتا ہے ان کو نیو میٹو فورس کیا کہا جاتا ہے ان کو نیو میٹو فورس تو ایک ہو گیا پرو پروٹ دوسرا ہو گیا ہے سٹیلٹ روٹ اور تیسرا روٹ کونسا ہے نیومیٹو فور روٹ ٹھیک ہے تو جڑکیں تعدیل کی اگر بات کر رہے تو جڑکیں تعدیل جڑک کے اندر جو تبدیلی وہ کس لیے ہو رہی ہے کھانا جمع کرنے کے لیے عمالی تنافس کے لیے اور اسی طرح سے یہاں پر اگر بات کر رہے گے تو جو رائزو فور ہے ان رائزو فور ہے کے اندر کیا دیکھنے کو ملتا ہے نیومیٹو فور اسی طرح سے جو بات ہو رہی تھی ٹورنیس کی کیروٹ کی یعنی گاجر کی اور شکرخن جو سویٹ پوٹیٹو اس کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے روٹ پھر یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک اور ڈائیگرام ہے یہ جو بی والا ڈائیگرام ہے یہ جو ہے یہ کسٹہ ہے رائزو فورا جو نیومیٹو فور ہے تو دلدل والی زمین میں یہ جو روٹس ہوتی ہے کہاں پر آگئی ہے زمین کے باہر آگئی ہے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے نیومیٹو فورس تو یہاں پر یہ جو اگزام پہلے یہ جو اگزام پہلے یہ کس کی ہے گاجر شلجم ٹیپ روڈ والی جڑے دوسرا برگت والی جڑے جو اوپر سے پورا نکلا ہوا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے یہ جڑے اپنے آپ کو کیا کرتی ہیں موڈیف آئی کرتی ہیں اکارڈن کس کے لیے یہ صاحب اپنے کام کے لیے کہ وہ اپنے کام کو کس طرح سے انجام دے گی اپنے کام کو انجام دینے کے لیے وہ اپنے اندر کیا لے کر آئے گا موڈیفیکیشن لے کر آئے گا تبدیلی لے کر آئے گا کس لیے اس کو متبدلہ یا ہم سوچا کرے ہیں موڈیفائیڈ روٹ کہہ رہے ہیں چیئے تو یہ کیا کرتے ہیں آکسیجن حاصل کرنے کے لیے دلدلی زمین سے کیا ہو جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں جی بینیان ٹریز چیئے کسی کو یہاں ڈاوڈ ہے تو تین نام آپ نے ان موڈیفائیڈ روٹ کے اندر یاد رکھنا ہے گئے ایک ہے پرو دوسرا ہے سٹیل اور تیسرا ہے نیومیٹو فورس پہلے ہم نے بات کیا تھے روٹ کی پورے روٹ کی ہم نے بات کیا اب ہم بات کرنے والے سٹیل کی ہم بات کرنے والے سٹیل کی یعنی ہم بات کرنے والے ہیں تلے کے ہم کو معلوم ہے کہ جو بھی فلاورنگ فلان ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے فلاور ایک ہوتا ہے سٹیل ایک ہوتا ہے لیف اور ایک ہوتا ہے روٹ تو ہم نے روٹ سے سٹارٹ کی اب ہم اوپر جا رہے ہیں تو ہم کہاں پر پہنچنے والے سٹیم اس والے پورشن کے ہم بات کرنے والے ہیں تو یہاں پر جو سٹیم ہیں یا جو تنہ ہیں تو یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو تنے کو جڑ سے الگ کرتی ہیں چیک ہے تو یہاں پر دو باتیں ہیں جس کو ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ تنہ وہ حصہ ہے جو زمین کے اوپر رہے گا روٹ وہ حصہ جو زمین کے اندر رہے گی اس کے علاوہ تنہ اوپر کی جانب بڑھتا ہوا تنہ کیسا ہے اوپر کی جانب بڑھتا ہوا مہور کا وہ استیوانی حصہ ہے مہور کا کون سا ہے استیوانی حصہ بیچ والا جس پر شاخے پتیاں پھول اور پھل لگتے ہیں جو جڑوں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہے والی یہ اگے ہوئے بیج میں موجود ایمبریو کے پلومن سے نکلتے ہیں ابھی پلومن ایک پارٹ ہے جو کہا پر ہوتا ہے بیچ کے اندر اب یہ ہم کہا پڑھیں گے یہ ہم آگے چل کے جب شیڈ وغیرہ ہم پڑھنے والے وہاں پر آپ کو یہ بات اور کھلیر ہوں گے ٹھیک ہے پھر تنہ میں کیا ہوتا ہے تنہ میں نورڈ اور انٹر نورڈ ہوتی ہے تنہ کے اندر بھی بیش میں کچھ پارس ہوتے ہیں جن کو نورڈ اور انٹر نورڈ کہتے ہیں جس طرح سے یہ فرغیرامپل آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے کیا ہوتی ہے تنہ کے اندر کیا ہوتی ہے نورڈ اور انٹر نورڈ ہوتی ہے دیکھیں تو تنہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بیچ بیچ میں کیا ہوتی ہے نورڈ ہوتی ہے اور انٹر نورڈ ہوتی ہے پھر تنہ میں جہاں سے پتیاں نکلتی ہیں اس جگہ آپ کو کہا جاتا ہے نورڈ جہاں سے یہاں نہیں جو حصہ یہ کون ہے نوڈ کون ہے نوڈ اور ان جگہوں کے درمیانی حصے کو کیا کہا جاتا ہے انٹر نوڈ فرقی یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حصہ کون ہے انٹر نوڈ کون ہے انٹر نوڈ تو یہ ہو گیا نوڈ اور یہ دوسرا ہو گیا انٹر نوڈ نوڈ وہ حصہ جہاں سے پتیاں نکڑ رہی ہیں اور دو پتیوں کے بیش والا جو تنے کا حصہ رہے گا وہ کیا کہا لائے گا انٹر نوڈ پھر تنے پر کیا ہوتی ہے تو تنے پر تنیا ہوتی ہے جو یا تو اوپری حصے یا بغلی حصے میں ہوتی ہے تو وہ اوپر رہیں گی یا آزو بازو اس طرح سے رہے گی پھر تنہ شروع میں سبز رنگ کا ہوتا ہے ہمام پر بھی دیکھتے ہیں جب پلانٹ کی گروت ہوتی ہے تو وہ پورا گرین ہوتا ہے اور لیکن جب وہ میچوریشن کو پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے میچوریشن کو یا پختگی کو عمر کو پہنچتا ہے تک وہ پہنچنے تک چوبی اور گہرہ بھورا ہو جائے جا چوبی کا مطلب کیا ہوگا اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا چل ہو جائے گا اور پھر آگے چل کے وہ کیا ہو جائے گا گہرہ بھورا رنگ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے نہ ہو تنے کا خاص کام تنے کا جو اسپیشل کام ہے وہ کیا ہے تو وہ ہے پیڑ کے پھیلاؤ کو شاہوں کے ذریعے پھیلانا یعنی جو اس کی بانڈری ہے اس بانڈری کو دھیرے دھیرے پھیلانا اور وہ بانڈری کو پھیلانے کے لیے وہ کس کا استعمال کرتا ہے شاہوں کا ایک تو ہوتا ہے گراؤنڈ پہ پھیلانا ایک ہوتا ہے اوپر سے پھیلانا تو جو شاہیں پھیلے گی تو جتنا اسپیس نیچے اس کا کور ہوگا وہ سب اس کی کیا رہے گی بانڈری رہے گی اس کا پھیلاؤ رہے گا اس کا وہ پورا اککوپائیڈ ایریا رہے گا پھر جن پر پھول اور پھل کیا ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں پھر پانی غیر نامیتی مرکبات ضیعہی تعلیف اس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے بنی ہوئی غزہ کو پودے کے سارے حصوں میں کیا کرتا ہے پہنچانے کا کام کرتا ہے یعنی یہ سپلائن سسٹم کا کام کرتا ہے کہ یہاں پر روٹ ہے روٹ کے اندر جتنا بھی ووٹر ہے نمیات ہیں وہ سارے چیزیں اس نے اب اس کو لیف تک لے کر جانا ہے پتے تک لے جانا ہے یا پھول تک لے کر جانا ہے یا پلانڈ کے اوپری درخت کے اوپری سی حصوں تک لے کر جانا ہے تو اس میں مدد کون کرے گا تنہ کرے گا یا وہ ایک راستے کا وہاں پر کیا کرے گا کام انجام دے گا پھر کچھ طرح غزہ کو جمع کرنے کا کام بھی کرتے ہیں استقام پہنچانے میں مدد بھی کرتے ہیں اور نباتی نباتاتی تولید کی حفاظت کا کیا کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں تو تنے کے اندر بہت سارے تنے کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت سارے کام کیا کرتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں بیٹا آپ کیا کرو جس کی اسکرین پر کسی اور کا آرہا ہے تو میری والی سکرین پر جاکا ہاں پنگ کریے میری والی سکرین پر جاکے پنگ کریے میری والی سکرین پر پنگ کریں گے تو میری والی سکرین آپ کو دکھائے دیتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر یہ بیسک کنسیپٹ ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے ہم نے روٹ کے اندر موڈیفکیشن کی بات کیا تھے ویسے ہی ہم بات کرنے مالے ہیں تنے کے اندر موڈیفکیشن یا تنے کی موڈیفکیشن کی تنوں کی تعدیل کی اب ہم بات کرنے مالے ہیں تو تنے کی تعدیل یا موڈیفکیشن جو تنے ہیں تنے ہمیشہ ہم کو کیا ہوتے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے انہیں لگنا چاہیے اب اس کا کیا مطلب ہے وہ مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنی شکل کیا کرتے ہیں بدلتے ہیں تنے حضر ضرورت افعال بھی انجام دیتے ہیں یعنی جو اس کی نیر پڑے گی اس کی آکارڈی کو کیا کرے گا اپنے اندر کیا لائے گا تبدیلی تب ہم ایسے تنوں کو بھی کیا کرتے ہیں بدلتنے یا ہم کہیں گے موڈیفکیشن یا موڈیفکیشن آف اسٹیم یا موڈیفائیڈ اسٹیم زمین زیر زمین تنے مثلا آلو ادرک خلدی جو ہمارا زمین خند یہاں پر کس کو بڑھ رہے ہو جس طرح شکر خند کے لیے رکالو پھر اسی طرح سے عربی یہ سب کیا ہوتے ہیں تبدیل ہو کر اپنے اندر کیا کرتے ہیں جہزہ جمع کرتے ہیں اور اسی لیے یہ نباتاتی پیدائش کا کام بھی کیا کرتے ہیں انجام دیتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آلو ادرک ہے نا جنجر زمین کن ہے نا پوٹیٹو جس کو ٹیپرو جس کو ہم کیا کرتے ہیں رتالو کہتے ہیں تو وہ زمین خند کی بات ہو رہی ہے تو یہ شب کیا ہے یہ تنے ہیں اور یہ تنے کون سے ہیں موڈیفائی تنے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنے اندر رضا جمع کرتے ہیں ٹیک ہے یہ زمین میں ڈبے رہتے ہیں اور نئی نصف بنانی کے لیے سازگار موسم کی واپسی کا کیا کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں یعنی اپنے جرمینیشن کا ٹائم جس میں یہاں سے ان کو پھر آگے چل کے جرمینیشن ہوں گا گروت ہوگا وہاں سے نئے پارس نکلے گے اس کا وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کو وہ سارا فیوریبل مناسب ماہول میں جائے جس کے اندر وہ نئے پودے بنا سکے پھر بعض پودوں میں کیا ہوتے ہیں بعض پودوں میں پتے کی بغل سے ایک مقصود بیجدار دھاگیں نمہ ساخت نکلتی ہے جو کسی سہارے کی اطراف لپٹ کر پتے اور تنے کو کیا کرتا ہے سہارا دیتا ہے اور اوپر چھڑنے میں کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تینڈریل اس کو کیا کہا جاتا ہے تینڈریل تو یہ جو سٹرکشن ہے ہمارا جس کو ہم آم طور پر بیل وغیرہ کے معاملے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں تو یہ کون ہے ایکزیلری برڈ موڈیفائیڈ انٹو تینڈریل یہ ایکزیلری برڈ ہے اور یہ جو ایکزیلری یعنی باہر ایکزیل پہ لیٹرل سائیڈ میں نکلی ہوئی جو برڈ سے وہ آگے موڈیفائیڈ ہوں گی اور کیا بنا دے گی ٹینڈریل تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر کچھ پودے سے ہوتے ہیں جن کے اندر بغل سے یعنی کہاں سے ایکزیلری سائیڈ سے یا لیٹرل سائیڈ سے مقصود پیجدار اس پر سے بھی دھاگے نمہ ساخت کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے پتے اور وہ جو تنہ ہے اس کو سہارہ دیتی ہے اور اس کے ذریعے وہ کیا ہوتا ہے اوپر چڑھتا ہے جس ہم عام طور پر بیل کہتے ہیں تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس کو کہا ہے تھا ٹینڈریل مثلاً کھیرہ قدو تربوز انگور ہے نا اور بہت سارے فلاور میں بھی ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے ہم کو یہ سارا ساخت دیکھنے کو ملتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکزیلری برڈ ٹیک ہے تبدیل ہو کر چوبی یعنی سیدھے اور نگدار کارٹوں میں وہ کیا ہو جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے اس کا ایک بہت اچھا ایگزامپل یہاں پر کون ہے وہ ہے بگن ویلائے ایک آگے ہم پڑھنے والے ہیں بگن ویلائے کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تنوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو موڈیفیکیشن دیکھنے کو ملتا ہے پھر بہت سارے کارٹے بہت سارے پودوں میں پا جاتے ہیں یعنی یہ جو تنہ ہے اس تنے کے اندر آپ کو کچھ اسٹیم کے اندر موڈیفیکیشن دیکھر اور وہ موڈیفیکیشن کیا دیکھنے کو ملے گا سپائن اسپائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کاٹے یہاں پر آگے یہاں پر آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گیا سپائن تو یہ جو کاٹے ہوا grandes structure ہے وہ سافت ہے وہ کہاں دیکھنے کو ملے گا بگن ملنا ہے اور یہ جو کاٹے والی ساختہ یہ کس لی ہے حفاظت کے لیے تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے کہ جو سیم ہے اس کے اندر جو موڈیفکیشن ہوا وہ تین طرح کی موڈیفکیشن الگ الگ کاموں کے لیے ایک کھانا جمع کرنے کے لیے جس کی اگزامپلز ہی ساری ہیں دوسری کیا ہے سہارے کے لیے جس کی اگزامپل کون ہے ٹینڈرل تیسر اگزامپل کیا ہے حفاظت جس کی اگزامپل کون ہے سپائن یعنی کاٹے اگر ٹینڈرل کی بات کہنا تو ہم اس کو بول سکتے ہیں بیل پھر لاسٹ وہ کیا ہے پھیلاؤ یا ویجیٹیٹیو پروپوگیشن ویجیٹیٹیو پروپوگیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک پلانٹ سے دوسرا پلانٹ دوسرے پلانٹ سے تیسرا پلانٹ یعنی ہم ری پروڈکشن کی لئے بات کر دیں تو ان کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے ویجیٹیٹیو پروپوگیشن تاکہ ان کا پھیلاؤ ہو تاکہ ان کی جو تعداد ہے وہ جو نمبر ہے پلانٹ کے وہ کیا ہو بڑھتے رہے تو اس طرح سے یہاں پر ہم کو جو اگزیلیس اسپیشیز ہیں کونسے والی اسپیشیز اگزیلیس اس اگزیلیس اسپیشیز کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے روٹس ہوتے ہیں اور یہ جو روٹس ہوتے ہیں روٹس آر آرائزنگ اور روٹس کہاں سے نکڑ رہے ہیں روٹ نکڑ رہے ہیں نورس سے تو یہ والا جو نورس ہیں یعنی جہاں سے پتے نکلتے ہیں اس حصے کو ہم کیا کہتے ہیں نورس اس حصے کو ہم کیا کہتے ہیں نورس اور انہی حصے سے یہاں پر کیا بن رہی ہے جڑے انہی حصے سے کیا بن رہی ہے جڑے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو سٹیم ہے یہ جو تنہ ہے یہ تنے کا کام یہاں پر کیا ہے اس طرح سے اس طرح کام یہاں پر کیا ہے پھیلاؤ جس طرح سے اس طرح کام یہاں پر کیا ہے جمع کرنا کھانے کو اس طرح کام کیا ہے سہارا دینا بیل کی شکل میں اس طرح کام کیا ہے حفاظت اسی طرح سے اس طرح کام یہ ہے کہ وہ ان پلانٹس کی ان درختوں کی گروت کو ان کا پروپاگیشن کرے ہم ملتا ہے پروپاگینڈا کسی بات کو پھیلانا تو اسی طرح سے یہاں پر کیا ہوتا ہے پروپاگیشن دو باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے پہلی بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بوگن بللہ اسپیشیز ہے اس کا نام یاد رکھنا ہے دوسرا نام یاد رکھنا ہے اگزیلیس اسپیشیز اگزیلیس اسپیشیز کے اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے اگزیلیس اسپیشیز کے اندر آپ کو جو روٹ ہوتی ہے جو جڑے ہوتی ہے وہ کہاں سے بنتی ہے نوڈ سے بنتی ہے اور نوڈ سے بننے والی یہ جڑے کہاں پر مدد کرتی ہے پھیلاؤں میں ویجی ٹیٹیو پروپاگیشن کے اندر مدد کرتی ہے بات کے لیے اگزام میں اس طرح کے سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے آپ کو ڈائریک ڈائریک نام بتانا پڑے گا کہ کون سا پلانٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو ان کے نام بتانا پڑے گا کہ کس پلانٹ میں کس طرح کے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے ایک اور لفظ بہت اچھا سپائن کی جگہ ایک اور لفظ تھارن ایک اور لفظ انگلیش میں ہے وہ کیا ہے تھارن یعنی کانٹے اب کوششن یہ آتا ہے کہ یہ جو تنے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو ہم نے وہاں پر میں نے کچھ باتیں تو بتایا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کچھ اور باتیں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حفاظت ہو رہی ہے وہ حفاظت کس سے ہو رہی ہے جانوروں سے بچانے میں کیونکہ جانور پر آئے گا وہ پلانٹ کو کھا لے گا تو اس سے بہتر ہے پھول ہے پھول کو ہم تھوڑنے جاتے لیکن ہم کانٹوں سے حفاظت کرتے ہیں تو بیسیکل ہی وہ جو کانٹے ہاں پر بنے وہ تھارن بنے وہ اس کی حفاظت کے لیے پھر کچھ سہرائی پودے اپنے تنے کو تختی نمہ ساخت میں تبدیل کر لیتے ہیں یعنی چپٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے اپنشیا کیاکٹس آپ نے دیکھا ہوگا اس کو اپنشیا کیکٹس اکثر ہم دیکھتے ہیں جو تنیں ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ یہ ریگستانی درخ تے ہیں اپنشیا کیکٹس ہم کیا بولتے ہیں یہ ریگستانی درخ دے ریگستان سے ریگستان میں اس طرح کے درخ اٹھتے ہیں تو وہ کیکٹس کی بات ہو گئی ہے پھر یہ کیسے ہوتا ہے گدے دار اور لمبے یعنی یو فور بیا اور گول حصوں میں کیا ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں تو ان کے جو سٹیام ہوتے ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں تو وہ گدے دار لمبے اور کیسے بن جاتے ہیں گول حصوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر یہ کیسے ہوتے ہیں تو سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور زیائی تعلیف کرتے رہتے ہیں اور اپنے اندر کیا کرتے ہیں پانی کو کیا کرتے ہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنے اندر پانی کو جمع کرتے ہیں اسی طرح سے گھاس اور اسٹرابیری جیسے پودوں کے زیر زمین تنے افکی سنٹ میں چاروں طرف پھیل دیں افاقی سیزن میں کیا ہوتے ہیں چاروں طرف پھیل دیں اور جب پودے کے پرانی حصے مر جاتے ہیں تو ان تنوں میں سے نئے پودے پھوٹتے ہیں اب یہاں پر موڈیفیکشن دیکھیں کس طرح سے کہ وہ زیر زمین افاق پر پھیلتے جا رہے ہیں اور جب ان کی ڈیڈ ہوتی ہے تو انہی تنوں سے سے نئے پودے کیا ہو رہے ہیں بن رہے ہیں پودینی کے پودے کی بات کریں یا سیمن کے جیسے پودوں میں اگر بات کریں شاخ کیا ہوتی ہے نمو پاتی ہے اور اوپر کی جانب کیا ہوتی ہے وہ بڑھتی ہوئی ایک کمان سے بناتی ہے یعنی ایک کمان کے طرح سابق بنا جاتی ہے اور زمین کی سطح کو چھوٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے سٹولون کیا کہا جاتا ہے اس کو سٹولون پھر بہت آبی پودوں کی اگر بات کریں گے تو اس میں کیا ہوتے ہیں پتے کی بغلی کلی یعنی اگین ایکزیلری بور سے جانبی شاخ نمو ہوتی ہے جو کم وہ بیش دبیس اور چھوٹی ہوتی ہے تھوڑا سا دبا ہوگا اور وہ کیسے ہوں گی اس کی آئی چھوٹی ہوں گی ایک حد تک مرنے کے بعد اس کے راس پر پتوں کا یعنی جو نوٹ والی بات ہو رہی ہے اینٹینے کی بات ہو جو لاس برڈ اس کی بات ہو رہی ہے پتوں کا ایک گچھا اور نیچلے چانی متعدد لمبی جڑے نمو پاتی ہیں مثلا پسٹیا اور جل کمبی میں کیلیں انانس اور گل دعوودی میں اصل تنے سے جانبی شاخیں نکلتی ہیں اور زیر زمین افقے سرن میں کیا ہوتے وہ پھیلتے جاتے ہیں اور کہیں کہیں زمین سے اوپر نکل کر ایک نئے پودی کی کیا کرتے ہیں نمو دیتے ہیں نا بچھا اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ بہت تھیراٹیکل باتیں ہیں ان کو سمجھنی کے لیے ہم نے اس کو سمجھنی کے لیے آپ پر میں نے بہت زیارے تیلیگرام ایڈ کرنا چاہیئے تھا لیکن میں وہ ان کو ایڈ نہیں کر سکا اس کے بہت سارے وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں وہ ایڈ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ میں کیا کرو گا کچھ اس میں جتنے بھی نام ہیں جیسا اوپیشیا کیکٹس ہے میں وہ آپ کو اپنے واتس اپ گروپ میں شیئر کر دوں گا یا ٹیلیگرام چینل پہ شیئر کر دوں گا تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ میں ہے پھر جو دوسرا والا ہے اسٹولن یعنی پودینے والے پودے کی بھی تو ان میں سے جو چاروں الگ الگ نام بتائے گئے ان کی سافتوں کو میں آپ کو وارس اپ کر دوں گا شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے تو یہاں پاس ہی اتنی باتیں سمجھ لیجئے کہ جو تنہ ہے اس تنہے کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے بہت سارا تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے اور ان تبدیلیوں کے وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے موڈی فائیڈ اسٹیم ناؤ اب ہم بات کرنے والے پتوں کی کس کی بات کرنے والے ہیں پتوں کی ناؤ ہم نے کہا کہ جو پلانٹ ہوتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں ان کے اندر ہم کو جو حصے دیکھنے کو ملتی ہے تو ایک ہوتا ہے پھول دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیف تیسرا ہوتا ہے اس قدم میں اسٹیم پھر ہوتا ہے روٹ تو ہم نے پہلے روٹ دیکھا پھر اسٹیم دیکھا اب ہم لیف کی بات کریں گے پھر آگے چل گیا ہم پھول کی بات کریں گے ٹھیک ہے ناؤ پتوں کی اگر بات کریں لیف کی اگر بات کریں یا پتے کی بات کریں تو پتے تنے کے اوپری جانے شمٹمیں ہم نے ابھی بڑھا کی جو تنہ ہوتا ہے تنے کے اوپر کسٹی کسٹی گروت ہوتی ہے تو ہم نے کہا کہ وہاں پر پھل پھول ہے نا ابھی ہم نے وہاں پر ہوئی بڑھا سیم بات کو یہاں پر ریپٹ کیا رہا ہے کہ جو پتے ہوتے ہیں تو پتے کہاں ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے گے پتے کہاں پر ہوتے ہیں تنے کے اوپری جانے بھی سمٹمیں ہوتے ہیں پھر یہ جو پتے ہوتے ہی کیسے دکھائی جاتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے چوڑے ہوتے ہیں چپٹے ہوتے ہیں پھر پتے جو ہوتے ہیں وہ تنے کی نوڈ سے نکلتے ہیں ہم نے یہ بات پہلے بھی پڑھا کہ جو نوڈ ہے نوڈ کیا ہے نوڈ تنے کی وہ سافتے ہیں جہاں سے کیا ہوتے ہیں پتے نکلتے ہیں لیف نکلتے ہیں اور پھر ان کے بغلی ذاویے یعنی ایک کوپل یعنی ایکزیلری برڈ ہوتی ہے تو اب یہ جو انیشیٹ ہوتے ہیں اوریجنیٹ ہوتے ہیں جہاں سے یہ بڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک سٹرکچر ہوتا ہے کوپل جیسا چھوٹا تھا اس کو کیا کہا جاتا ہے ایکزیلری برڈ پھر یہ جو کوپل ہے یہ جو ایکزیلری برڈ ہے یہ بعد میں ایک شاہ کو کیا کرتا ہے نمو دیتا ہے ایک کمپلیٹ شاہ کو کیا کرتا ہے بنا دیتا ہے تو اب یہاں دیکھیں یہاں پر ہے ایکزیلری برڈ اس تنے کے اندر یہ ہے انٹر یہ ہے نوڈ اس نوڈ سے آگے چلتی یہ لیف بن رہا ہے اب یہاں پر یہ جو سٹرکچر بن رہا ہے وہ ہے ایکزیلری برڈ پھر یہی axillary bird کا یہ جو والا حصہ ہے جہاں پر leaf چپکا ہوا ہے وہ کیا بنائے گا اس کا leaf base تو اب یہاں پر کچھ اور سافت ہے جن کو ہم کو آگے دیکھنا ہے now پتیاں جو ہوتی ہیں پتیاں تنو کے راسی مقسم یعنی apical meristim apical مطلب ہم جو کہتے ہیں apical یعنی اس طرح سے جب ہم اوپر والے حصے ہی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں apex چوٹی پہاڑ کی جس طرح چوٹی ہوتی تو اس کے لئے word use کرتے ہیں ویسے ہی ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ جو بھی meristim رہے گا راسی مقسم رہے گا یہاں پر اس کو راسی مقسم کہتے ہیں تو پتیاں تنوں کے راسی مقسم یعنی یہ تنہ ہے اس تنے کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ بن رہا ہے یہ جو حصہ بن رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں apical meristim راسی مقسم تو apical meristim سے نکلتی ہے اور راس جو sinsela acroptil order میں کیا ہوتی ہے مناظم ہوتی ہے پھر یہ شوائی ترقیب بھی لیے کیا ہوتی ہے سب سے اہم نباتی کیا ہوئے اضوح ہے تو یہ بات یہاں پر یاد رکنا ہے کہ یہاں پر جو structure بن رہا ہے وہ کہاں سے جو پتے ہوتے ہیں وہ پتے کہاں سے نکل رہے ہیں apical meristim سے اور بعد میں کیا ہوتے ہیں جو راسی سلسلے میں acroptil acroptil order میں کیا ہوتے ہیں ہم اس کو آگے دیکھنے والے ہیں بس ہم نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ apical meristim سے نکڑ رہا ہے اور acroptil والی order میں اس طریقے میں ہو جاتے کیا ہو رہا ہے arrange ہو رہا ہے منظم ہو رہا ہے organize ہو رہا ہے now ایک عام پتے کے اگر بات کریں تو اس کے اندر تین حصے ہوتے ہیں ایک عام پتے کے اگر بات کریں تو اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں تین حصے ہوتے ہیں اب یہ تین حصے کون کون سے ہیں تو پتے کا ایک ہوتا ہے خائدہ یعنی جس کو کہا جاتا ہے leaf base جہاں پر وہ کھڑا ہوگا دوسرا pition اور تیسرا lemina جس کو کہا جاتا ہے درخہ now پتہ جو ہوتا ہے پتہ اس کے اندر جو leaf base ہے اس leaf base کا کام کیا ہوتا ہے اس leaf base کے ذریعے وہ کیا ہوتا ہے تنے سے جڑا ہوتا ہے یا ہم یہ کہے گے کہ جو تنہ ہے وہ تنے کا نوڈ والا حصہ ہے جو پتے کو پکڑا ہوا ہے لیکن چونکہ ہم تنے کی بات نہیں کر رہے ہیں اب ہم پتے کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہم پتے کی اس صاف کے لئے کہلہ ہم اس کے مات کر رہے ہیں leaf base اور اس کے جو base ہے اس کے base پر ہم کو دو بغلی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے سٹیپیولس کیا کہا جاتا ہے ان کو سٹیپیولس تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا پتے کے پیچھے پیچھے جو چھوٹی چھوٹی بغلی کلیاں ہوتی ہے پھر ایک تخمبر کی پودوں میں یعنی اگر ہم مونو کوٹی لی ڈاؤن والے پودوں کے بات کریں تو اس میں جو leaf base ہے وہ پھیل جاتا ہے اور پھیل کا تنے کے کچھ حصے تک ایک مکمل یا نا مکمل کیا بنا دیتا ہے جلاب بنا دیتا ہے پھر کچھ دان والے پودوں میں یعنی مونو کوٹی لی ڈاؤن کے بات دائی کوٹی لی ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے leaf base پھیل کر پلوینس بناتا ہے اب یہ پلوینس اسٹرکچر کیا ہے اس کو بھی ہم آگے دیکھنے والے ہیں پیٹیول کی مدد سے پتہ روشنی میں رہتا ہے یہ پیٹیول ہے اس پیٹیول کی مدد سے کیا ہوگا پتہ کیا کرے گا روشنی میں تو اکثر آپ دیکھیں کہ جو پتے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے باہر لے کر آنا ہے یہ باہر لانے کا کام کون کر رہا ہے یہ پیٹیول کر رہا ہے تو یہ ہے پتہ پتے کا بیس اور یہ ہے پیٹیول جو اس کو باہر لے رہا ہے اندر لے رہا ہے تو پیٹیول کی مدد سے یہ پتہ کہاں پر ہوتا ہے روشنی میں رہتا ہے اور ہوا کے ذریعے کیا ہوتا رہتا ہے ہلتا رہتا ہے جس سے پیڑ کے آس پاس خونگی کیا ہوتی ہے خونگی برقرار رہتی ہے اور پتیا تھنڈی رہتی ہے ساتھی ساتھ پتیوں کی سطح کو تازی ہوا کیا ہوتی ہے فراہم ہوتی ہے تو اس پیٹیول کی مدد سے کیا ہوتا ہے روشنی کے ساتھ ہوا کے ساتھ اس پتے کے اندر کیا ہوگا وہاں پر سسٹیمیٹک کنڈیشن وہاں کیا رہے گی برقرار رہے گی یا ہم دوسرے ورڈ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ہومیو سٹیٹک کنڈیشن یا انوارمنٹ کیا رہے گا مینٹینڈ رہے گا پھر جو لیمینہ ہے جو لیمینہ ہے یہ والا حصہ لیمینہ جو ہے یہ چوڑا اور سبز رگ کا ہوتا ہے اس میں رگیں ہوتی ہے اس میں وینیشنز ہوتی ہے اس کے درمیان میں ایک میانڈ رگ ایک میانڈ رگ اور اس رگ سے کئی شاخیگہ ہوتی ہے پھوٹتی ہے پھر میانڈ رگ کو میڈ ریب کہتے ہیں کیا جاتے ہیں اس کو میڈ ریب یہ جو میانڈ رگ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے میڈ ریب یہ جو والی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے میڈ ریب یہ رگیں پھٹی کو کیا کرتے ہیں سختی مہیا کرتے ہیں یعنی سختی کا مطلب یہاں پر کیا ہے سپورٹ پروائیڈ کرے گے اس کے سٹرچر میں مضبوطی پروائیڈ کرے گے اور پانی کی کیا کرتے ہیں پانی کے مندخلے میں کیا کرتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں پتے کی شکل پتے کی شکل اور کنارے پر کٹاؤ مختلف خزن کے پتیوں میں کیا ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے اب یہاں پر پتیوں کے اگر لیمینہ والے حصے کی بات کریں ہم نے کہا کہ یہاں پر تین پارٹ ہے ایک ہے لیو بیس دوسرا ہے پیٹیول اور تیسرا ہے لیمینہ لیو بیس کے ہم نے بات کیے پیٹیول کے ہم نے بات کیے اب ہم بات کر رہے ہیں لیمینہ لیمینہ کیسا ہوتا ہے چھوڑا ہوتا ہے ہر ایک کلرگا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے وینش انسر رگ یہ دیکھنے کو ملتی ہے ان رگوں میں ایک جو رگ ہوتی ہے وہ میڈریب ہوتی ہے اور میڈل میں ایک رگ ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے میڈریب پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ہم باہر سے اگر اس کو دیکھیں گے اس کی جو سرفیس ہے اس سرفیس پر اگر ہم دیکھیں گے تو کنارے یعنی ستے پر ہم کو کبھی کچھ نوQu دار سٹیکچر دیکھنے کو ملے گی یا پھر اس کنارے پر ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا اس طرح سے کٹے ہوئے سٹرکچر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے والے سٹرکچر دیکھنے کو ملے گی یہ کیا بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو لیف ہوتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں ان کی جو ساختے ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہے ان کے سٹرکچرز جو ہوتے ہیں الگ الگ ہو سکتے ہیں جی یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤن بات سمجھ میں آ رہی ہے لیف کے اندر تین پارٹ ہے جو مین لی اپنی یاد رکھنا ہے دو یہاں پر دیکھئے اب وینیشنز کی بات ہو رہی ہے رگو کی بات ہو رہی ہے یا رگیت یہاں پر اردو میں انہوں نے کہا ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو انہوں نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے وینیشنز کو رگیت وینیشنز یعنی رگیت جیسا ہم انسانوں کے بات کرتے ہیں تو انسانوں میں بھی کیا ہوتی ہے رگیت ہوتی ہے خون کو یعنی بلڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے لانے والی کیا ہوتی ہے ہمارے جسم میں بھی رگیت ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں پر رگیت یعنی وینیشنز کی بات ہو رہی ہے تو پتوں میں رگو یا نسو کی ترتیب کو کیا کہا جاتا ہے رگیت یا رگداری یا اسی کو کیا کہا جاتا ہے وینیشنز جب رگیں جس کو ہم کیا کہا رہے ہیں وینیشنز اور وینیشنز یعنی رگزیں لیف بلڈے میں پھیلنے کے بعد مہین جال کی کیا کرتے ہیں شکل بناتی ہیں تو اس طرح کی رگیت کو جالدار یا ریٹی کیولیٹ وینیشنز کیا بولا جاتا ہے اس کو ریٹی کیولیٹ کیا بولا جاتا ہے اس کو ریٹی کیولیٹ وینیشن دیکھیں ریٹی کیولیشن ہم جب ہمان برین پڑھیں گے وہاں پر بھی ہم اسی طرح کے ریٹی کیولیٹ ورڈ پڑھیں گے تو یہ ریٹی کیولیٹ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے جالدار ریٹی کیولیٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے جالدار یا نیٹ ورک تو جب نیٹ ورک ہوتا ہے تو اس کے لیے لغز یوز کیا جاتا ہے ریٹی کیولیٹ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پتے ہوتے ہیں ان پتےوں کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے ریٹی کیولیشن بہت سارے نیٹ ورک دیکھنے کو اگر آپ بہت سے اس کو دیکھ رہے گے تو آپ کو یہاں پر بہت سارے نیٹ ورک دیکھنے کو ملے گے اسی طرح سے اس لیف کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو بہت سارے وینیشن بہت ساری رگے دیکھنے کو ملے گے جن کے درمیان کیا ہے نیٹورک ہے جب یہ جو رگے ہیں اور یہ جو وینز ہیں یہ لیمینہ یا جس کو کیا کہا جاتا ہے ورہ ایک کے اندر ایک دوسرے کی کیا ہوتے ہیں متوازی ہوتے ہیں یعنی پیرلل دیکھیں یہاں پر یہ سب کیا ہے ایک دوسرے کی کیا ہے پیرلل یہاں پر دیکھیں اس طرح سے یہ کیا ہے ایک دوسرے کی پیرلل ہوتی ہے تب اس کو کہا جاتا ہے متوازی رگیت یا اسی کو کہا جاتا ہے پیرلل وینیشن یعنی یہاں جو پیرلل وینیشن ہے اس میں ایک ہے پیرلل وینیشن یا جس کو ہم کہتے ہیں متوازی رگیت یا رگداری کہتے ہیں پھر اگر دو تخمبر کی پودوں میں بات کریں یعنی ڈائی کوارٹیلی ڈاؤن میں بات کریں تو وہ عمومان ریٹیکلیٹ وینیشن ہوتا ہے جبکہ پیرلل جو وینیشن ہوتا ہے یہ یقم یقم تخمبرگی میں یعنی مونو کوارٹیلی ڈاؤن کی خصوصیات ہے تو بچھو اب آپ کے لیے ایک اور کام بڑھ گیا آپ کو یاد ارگنائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں مونو کوارٹیلی ڈاؤن کی اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈائی کوارٹیلی ڈاؤن کی ہم جب یقم تخمبرگی اور دو تخمبرگی کی بات کرتے ہیں تو ان میں ایک جو بڑی پروپرٹی ہے جو بڑا ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے کہ جو دو تخمبرگی پوتے ہیں ڈائی کوارٹیلی ڈاؤن پلانٹ ہے ان میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے ریٹیکلیٹ وینیشن اور جو مونو کوارٹیلی ڈاؤن ہے یک تخمبرگی پوتے ہیں ان میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے پیرلل وینیشن تو دو ترہ کے وینیشن ہیں ایک ہے ریٹیکلر اور ایک ہے پیرلل وینیشن ایک جگہ پر جاد ہیں اور ایک جگہ پر پیرلل ان کا آرینجمنٹ ہے متوازی آرینجمنٹ ہے ایک دوسرے کے سامنے وہ لگے ہوئے ہیں تو اس طرح کے دو ترہ کے آرینجمنٹ کے ہاں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے مونو کوارٹیلی ڈاؤن پلانٹ میں اور ڈائی کوارٹیلی ڈاؤن پلانٹ میں اب پتیوں کی خسموں کی ہم بات کر رہے ہیں ٹائپس آف لیوز کی ہم بات کر رہے ہیں ٹائپس آف لیوز کی ہم بات کر رہے ہیں نا پتیوں کی خسموں کی یا ٹائپس کی اگر بات کرے تو سافت کے اعتبار سے اور ان کی سٹرکچر کی اسے بات سے اگر بات کرے تو پتے دو خسم کے ہوتے ہیں یعنی سادہ پتے اور مرقب پتے سادہ اور مرقب کا مطلب کیا ہے سیمپل لیرز اور دوسرا ہے کمپاؤنڈ ایک ہے سیمپل لیرز اور دوسرا ہے کمپاؤنڈ لیرز سادہ یا سیمپل پتے میں لیمینہ مکمل لیمینہ کیسا ہوتا ہے مکمل اور صرف ایک حصے پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ مرقب کی یا کمپاؤنڈ کی اگر بات کریں گے تو پتے میں لیمینہ پوری طرح دو یا دوسرے زیادہ حصوں میں بھی برگچوں یعنی لیف لیٹس لیف لیٹس میں کیا ہوتا ہے منخصیم ہوتا ہے یہاں پر دو طرح کی سٹرکچر آپ کو دیکھنے کا منا یہ اور یہاں پر جو ڈائیگرام میں نے مینگی ایڈ کی ہے تو اس میں مرقب پتی ہوئا نہیں مرقب پتیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے مرقب پتیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لیمینہ ہیں یہ جو ورق لائی کی سٹرکچر ہے اس کو کیا کیا ہوا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے لیکن یہ جو دو حصے ہیں یہ لیف لیٹس کی شکل میں ہے یہاں پر دیکھیں کئی سارے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں جو لیف لیٹس کی شکل میں کیا ہے منخصیم ہے لیکن اگر سادہ کی بات کریں تو اس میں لیمینہ ایک مکمل ہوگا اور صرف اس میں ایک حصے پر وہ کیا ہوتا ہے یعنی کمپلیٹ ایک حصہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر جو لیمینہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصہ میں دیوائیڈ ہے اور دو دو حصوں میں یعنی لیف لیٹس کی شکل میں کیا ہو چکا ہے تقسیم ہو چکا ہے دیوائیڈ ہو چکا ہے پھر جو مرقب ہوتے ہیں یا کمپاؤن پتیاں ہوتی ہیں اس میں مزید دو خصمیں ہوتی ہیں ایک کونسی ہوتی ہے ایک مرقب پتیوں میں اگر ہر برگچے یعنی لیف لیٹس کی اگر بات کریں تو اس کی معنی برگچے پر کی یہاں یہاں بات کریں تو میڈ ریپ پر ترتیب دیتے ہیں کہاں پر ترتیب دیتے جارہا ہے اس کو میڈ ریپ پر تو بیسیکلی کیا تھا یہ ایک پورا پتہ ہے یہ کیا ہے ایک پورا پتہ ہے لیکن اس پورے پتے کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو چھوٹے 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 لیف لیٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے یعنی تو ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے پینیلٹی کمپاؤن لیف کیا ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو پینیٹلی کیا کہا جاتا ہے اس کو پینیٹلی پینیٹلی کمپاؤنڈ لیف کیا کہا جاتا ہے اس کو پینیٹلی کمپاؤنڈ لیف تو یہاں یاد رکھئے جب اردو میں انہوں نے لکھا ہے نا تو اردو میں پرتے وقت تھوڑا سا گربل ہو جاتے ہیں تو پینیٹلی کمپاؤنڈ لیف ہوتے ہیں مثلا گزمہر میں اس طرح کے نظام میں میڈری کو ریچس یا کیا کہا ہے رکس کیا کہتے ہیں رکس یا ریچس کہتے ہیں اور اگر ہم مرکب پتوں میں برگچے پنجے کی مان ہی ترتیب دیتے ہوئے ہو تو ان کو پال کیا کہا جاتا ہے پال میٹلی نا ایک ہوتا ہے پینیٹلی ایک ہوتا ہے پال میٹلی کمپاؤنڈ کہتے ہیں جیسے سلک کاؤٹن میں جو سلک کاؤٹن ہوتا ہے اس کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا یہاں پر جو جیلیف ہے وہ پنجے کی شکل میں یعنی پانچ لیف لیٹ یہاں پر بن گئے تو یہ ایک ہی پتہ ہے دیکھیں اس پتے کے اندر کیا ہو گئے چھوٹے چھوٹے لیف لیٹ بن گئے جو پانچ لیف لیٹ کی شکل میں بن گئے پنجے کی شکل میں بن گئے تو مرکب پتیوں کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا لیف لیٹ دیکھنے کو ملے گا برگچے ہو گئے وہ برگچے کیا ہو گئے پر کی مانین میڈ ریپ پر اوپر ترتیب دیئے گئے ہو گئے اور کہیں پر کیا ہوگا یہ جو برگچے ہیں یہ پنجے کی مانین ترتیب دیئے گئے ہو گئے یعنی پانچ کی طرح یا ہماری ہتیلی کی طرح اس طرح سے یہ دکھائی دے گا تب ہم اس کو کیا کہتے ہیں پولمیٹلی تو ایک ہوتا ہے پنجلی اور ایک ہوتا ہے پولمیٹلی کمپاؤن لیف ٹھیک ہے یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو لیف کے اسٹرکچرز کے اندر ہم کو دو باتیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے سیمپل دوسرا ہوتا ہے کمپاؤن اور کمپاؤن لیفز کے اندر بھی دو ٹائم ہوتے ہیں پنجلی اور پولمیٹلی ٹھیک ہے اب برگی نظام یا اس کو کہا جاتا ہے فائل اور ٹاوز فائل اور ٹاوز اب یہاں پر جو ہے نا آپ کو لیوز ہیں تو بہت سارے ارینجمنٹ دیکھنے کو ملے گے تو پرتیوں کے اندر آپ کو ارگنائزیشن دیکھنے کو ملے گے پتیوں کے اندر آپ کو ترتیب دیکھنے کو ملے گے اس ترتیب کو کہا جاتا ہے برگی نظام یا اس کو کہا جاتا ہے فائل اور ٹیکزی کیا کہا جاتا ہے اس کو فائل اور ٹیکزی تو یہاں پر ایک اور کنسیمٹر کی جو لیوز ہے ان کے ارینجمنٹ ان کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے تو تنے یا شاخوں پر تنوں کی بات کرو یا شاخوں کی بات کرو اس پر جتنے بھی لگے ہمیں پتو ہیں تو پتو کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کے نمونوں کو یا اس کی سٹڈی کو اس کو کہا جاتا ہے برگی نظام یا اس کو کیا جاتا ہے فائل اور ٹیکزی تو فائل اور ٹیکزی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پتے ہیں ان کی ارینجمنٹ ان کی ترتیب تنے کے اوپر اور شاخوں کے اوپر کس طرح سے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فائل اور ٹیکزی یا اس سٹڈی کو کہا جاتا ہے فائل اور ٹیکزی یا برگی نظام یہ عام طور پر تین خسم کی ہوتی ہے کتنے ٹائز کی ہوتی ہے تین خسم کی ہوتی ہے کون کونسی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہوتی ہے الٹرنیٹ یا متبادی ایک کونسی والی ہوتی ہے الٹرنیٹ والی یا متبادی یعنی چائنہ روز اس کی مثال کون ہے چائنہ روز آپ کو اسی مثالیں یاد رکھنا ہے تو یہاں دیکھیں یہاں پر ایک نوڑ ہے یہاں ایک نوڑ ہے پھر ایک نوڑ ہے پھر ایک نوڑ ہے پھر ایک نوڑ ہے پھر یہ پھر یہ اس طرح سے کیا ہے الٹرنیٹ یہاں پر کیا ہوتی ہے نوڑس ہوتی ہے جہاں سے پتیاں نکڑ رہی ہیں تو اس ترتیب میں کیا ہوتا ہے اس ترتیب میں ایک نور سے ایک پتی ایک طرف نکلتی ہے اور دوسری متصل نور سے دوسری پتی دوسری طرف نکلتی ہے جیسے چائنا روز یا گڑھل سرسو اور سورج مکھی میں ہم کو یہ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر تین نام یاد رکھنا ہے آپ نے کس کے کس کے اندر چائنا روز یا اسی کو کہا جا رہا ہے گڑھل سرسو اور سورج مکھی کا عودہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے وہاں پر جو وینے جو برگی نظام ہوتا ہے یا وہاں جو فائلہ ٹاکسی ہوتی ہے وہ فائلہ ٹاکسی کس ٹائپی ہوتی ہے الٹرنیٹ ٹائپی ناؤ اسی کے بعد دوسرا جس کو کہا جاتا ہے اپوزٹ کونسی والی والا ہے اپوزٹ مخانف سندھ میں تو یہ جو اپوزٹ ترتیب ہے اس اپوزٹ ترتیب میں کیا ہوتا ہے یہاں تنی کی ہر نوڑ سے پتیوں کا ایک جوڑا اس طرح نکلتا ہے کہ ایک پتی ایک طرف تو دوسری پتی دوسری طرف یعنی اس کے کیا ہوتی ہیں مخالف سندھ میں ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو کس میں دیکھنے کو ملے گا کیلٹو روپسیس کیلو ٹروپسیس کہاں دیکھنے کو ملے گا کیلو ٹروپس اور امرود کے بہتے میں کیلو ٹروپس میں اور امرود کے درفتوں میں تو آپ عام طور پر آپ کے گھر میں آپ کے گھر کیا طرف کچھ جھار اگر لگے ہوگے تو ان جھاڑوں کو جا کر دیکھئے اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ڈھوننا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا آرینجمنٹ ہے اگر وہاں پر آپ کے گھر کے باہر ببوی کے کاٹے والا درخت کیوں نہ ہو آپ اس کو جا کر دیکھئے آپ کے گھر میں اگر جاون کا درخت لگا ہے جام کا درخت لگا ہے اس کے پتوں کو دیکھئے تو آپ کو کنسپ یہاں پر کیا ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا تو میری گزارش ہے پریکٹیکل ہی آپ کے گھر کے اندر جو بھی پلانٹ لگے ہوئے ان کے پتوں کا آرینجمنٹ ترتیب کیسی اس کو دیکھیں انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں کلیر ہو جائے گا پھر اگر ایک نوڈ سے دو سے زیادہ پتیہ نکلے اور تنہی کے چاروں طرف ایک گھیر بنا لے تو اس ترتیب کو کہا جاتے ہیں وول کیا کہا جاتے ہیں ویرلڈ یا یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اسوڑیا لکھا ہوئے ہم یہاں نورمیلی کہتے ہیں وول تو یہاں ہوگا تھا وول تو یہاں ہوگا تھا ویرلڈ کیا لکھا انہوں نے ویرلڈ یا اس کو کیا کہتے ہیں چکردار گول گول یاد رکھنا ہے یہاں پر جیسے اسٹونیا کیا کہا جاتے ہیں اس کو اسٹونیا ویرلڈ چکردار تو اس طرح سے یہاں پر کیا ہے انشاءاللہ تو تین طرح کی آرینجمنٹ ہم کو دیکھنے کو ملیں گے الٹرنیٹ اپوزیٹ این ویرلڈ کون سے دیکھنے کو ملیں گے ویرلڈ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کو کیا دیکھنے کو ملتے ہیں ارینجمنٹ اب میں نے نیچے بھی کچھ اور ارینجمنٹ اینڈ کیا ہوا ہے جس میں ایک ہے الٹرنیٹ والا دوسرا ہے اسپائر اسی قوم کہہ کہہ رہے ہیں ویرلڈ اور ایک ہوتا ہے اپوزیٹ تو عام طور پر ہم کو جو برگی نظام ہے یا جو فائلر ٹاؤز یہ جہاں پر ہم پستوں کے ارینجمنٹ کی لیس کی ارینجمنٹ کی بات کرتے ہیں نہ ہو اب پتیوں کی تعدیل کی ہم بات کر رہے ہیں پتیوں کے اندر ہونے والے چینجز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تو ہم نے ہر جگہ ایک بات دیکھئے کہ جز بھی جز بھی ساخت کو جز بھی آرگن کو یا جز بھی پارٹ کو کوئی کام کرنا ہو اور اس کو اپنے کام کو انجام دینا ہے تو وہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے کسی بھی طرح سے اپنے اندرکھا کرتا ہے موڈیفیکیشن لاتا ہے تبدیلی لاتا ہے اور اس کام کو انجام دینے کی کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے پتے بھی کیا کام انجام دیتے ہیں پتے ہیں مینلی جو کام انجام دیتے ہیں وہ فوٹو سنتیسس کا کام انجام دیتے ہیں غزہ بنانے کا کام انجام دیتے ہیں تاکہ پورے پلان کے جسم کو پورے پلان کے ہر پارٹ کو کیا ملے غزہ ہوئی آؤ تو اب اگر پتوں کی بات کریں تو موڈیفائی لیوز کی اگر بات کریں پتیوں کے تعدیل کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتیوں کا جو اہم کام وہ کیا ہیں زیائی ترکیب ہے زیائی تعلیف ہے شوائی ترکیب ہے فوٹو سیندیسس کا عمل ہے لیکن بعض پودوں میں یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ پتے اپنی ضروریت کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں دیگر کام بھی کیا کرتے ہیں انجام دیتے ہیں پھر ان پتیوں کی ان کام کو انجام دینے کیلئے کیا ہوگا سافت کے اندر کیا دیکھنے کو ملے گی مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں تب ہم این ایسے پودوں کو کیا کرتے ہیں مطبلہ پودے یا موڈی فائیڈ لیوز مطر کے پودوں میں پر ایساپل اگر مطر کے پودوں کی اگر بات کریں جو پی پلانٹ ہیں مطر کے پودوں میں پتے ایک ڈورے کے شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں جنہیں لیف ٹینڈریل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم ان کو لیف ٹینڈریل یہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے نا تو یہ لیف ٹینڈریل ہے بیسیکلی یہ کون ہے یہ لیف ہے یہ پتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ساختوں کیا کر دی ہیں تبدیل کر دی ہیں پھر یا کیکٹس میں پتے کاٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو کیکٹس ہوتا ہے جس کو اکثر ہم جو ریگستانی درخت کے طور پر ہم سمجھتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ وہ ریگستان میں ہی اس کی گروہ ہوگا تو وہ ریگستان کے اندر جو گروہ ہونے والا جو درختیں اس کے اندر لیوز کیا ہوتے ہیں موڈی فائی ہوتے ہیں اور وہ کیا بنا دیتے ہیں تھورن وہ کیا بنا دیتے ہیں تھورن تو اسی طرح کا سٹیکچر ہم نے اس ٹیم کے اندر بھی پڑا اس ٹیم کے اندر بھی ہم نے پڑا کی وہ تھورن بنا دیتے ہیں اس پائن بنا دیتے ہیں اس کے اندر جو اگزامپل جو پلانٹ کا نام بنا تو ہم نے کسی کو یاد دیکھیا کسی کو وہ نام یاد نہیں جی سنا شایان پاتیمان اکھر اپتسام دانیش آئیشہ اکسا جن مہر بگنویل کیا نام دا اس کا بگنویل اس کے اندر یاد رکھئے کہ یہاں پر بھی سٹیم ہے یہاں پر بھی تھورن ہے یہاں پر بھی سپائن ہے یہاں پر بھی کاتے ہیں لیکن یہ کاتے کہاں پر بند رہا ہے یہ پتیوں پر بند رہا ہے اس کی اگزامپل کون ہے اس کی اگزامپل یاد رکھنا ہے کیپٹرز کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے جو پودی کی کیا کرتا ہے حفاظت کرتے ہیں پھر پیاز اور لہسن پیاز اور جو لہسن ان کے اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے گداس فلیشی یعنی نرم نرم تو یہ جو پتیہ ہے یہ کیا کرتی ہے زوزہ جمع کرنے کا کیا کرتی ہے کام کرتی ہے تو بیسیکلنی یہ جو فلیشی یہ کون ہے یہ پتیہ ہے اور ان پتیوں نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے زوزہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے تو جو اونین ہوتا ہے ہمارا جو ہماری پیاز ہوتی ہے اور جو لہسن ہے یہ بھی کون ہے یہ بھی موڈیفائیڈ لیوز کی پتیوں کی تابعیل کی شکل کی کیا ہے اگزامپل ہے مثال ہے پھر کچھ پودے ایسے جیسے اسٹریلین ایکشیا اسٹریلین ایکشیا میں جو پتیہ ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی اور کم ارمر ہوتی ہے لیکن ان کے جو پیٹیول ہوتے ہیں وہ چپٹے ہوتے ہیں اور چپٹے ہو کر سبز رنگ کے ہو جاتے ہیں اور غزہ بنانے کا وہ کیا کرتے ہیں کام انجام دیتے ہیں جس سے کیرے خور کیرے خور پودے کے پتے جیسے پیچر پلانٹ اور ونس فلائی ٹریک میں کیا ہوتا ہے متبدا تپتیا ہے تو ونس فلائی ٹریک ونس فلائی ٹر اور پیچر پلانٹ یہ جو پلانٹ ہے ان یہ کون ہیں یہ کیرے خور ہیں اور ان کیرے خور کے اندر کیا ہوتا ہے جو لیف ہے وہ چپٹے ہو جاتے ہیں تاکہ جو بھی کیرے ہیں وہ ایزی لیے ان کو کیا کر سکے کھا سکے ان کا وہ حضم کر سکے یا ایک طرح سے ہم کہیں گے ان کو ٹریک کرنا ہے ان کو پکڑنا ہے اس لیے وہاں پر جو لیف ہے وہ موڈیفائی ہو جاتی ہے اور موڈیفائی ہو کر وہ اپنا کام انجام دے گی تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے ہم کو پتیوں کے اندر بھی کیا دیکھنے کو ملتی ہے موڈیفیکشن ناؤ بچوں میں میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اس سے پہلے والا جو سبق تھا ہمارا اس کو اور اس کے بعد یہ سبق کی شروعات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جب ہم نے بائیلوجیکل کلاسیفیکشن کے اندر الگی برائیو فائیڈ ٹیریڈو فائیڈ انجیو سٹوام جیمیو سٹوام یا جیمیو سٹوام کے بعد انجیو سٹوام وہ جو ساکتے ہم نے بڑھا پھر اس کے بعد ہم نے مورکولوجیکل پلان کی دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ بیسیکلی دیکھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ پلانس کی اندر کس طرح سے ویریشنز ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کون کون سے پاور سے جو تو وہ آپ کو لنک کر کے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو آگے اگزام میں جا ہو آسانی ہو نا اب ہم بات کر رہے ہیں فلورسنس پھول لاری ان فلورسنس جس کو کیا کہا جاتا ہے پھول لاری دی ان فلورسنس اور جس کو کیا کہا جاتا ہے پھول لاری نا اب بچہ پانچ منٹ کا بریف صرف دو یا تین منٹ میں ویٹ کر دیں شاء اللہ ہم بھی دوبارہ سٹارٹ کرے گی لاری ایسا روزنس پھول لاری شکریہ روزنس موسیقا 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 ہم بات کر رہے ہیں ان فلوروسنس اور پھول لاری جو پھول ہوتے ہیں یا جو فلاورز ہوتے ہیں ہم نے پہلے جڑوں کی بات کیے پھر تنی کی بات کیے پھر پتیوں کی بات کرے اب ہم پلانٹ کے اوپری حصے میں آگئے جہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں پھول لاری کی تو پھول اصل یہ جو ہے یہ اصل شاہ کی ایک متبدلہ شکنی شاہ مطلب تنی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو اس کا کیا ہے تبدیل شدہ شکل یہ کیا ہے پول اصل میں شاخ کی ایک متبدلہ شکل ہے جو تولیدی افعال انجام دینے کا کیا کرتی ہے مختص ہے تو ہم نے جیسے ہی اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے انجیس فارم کی جب بات کیے دے تو انجیس فارم میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کے جو تولیدی آزا ہے وہ تولیدی اوزو کے اوپر پروٹیکشن ہے کورنگ ہے حفاظت ہے اور وہ کس فارم میں کی جاری ہے کی شکل میں کی جاری ہے پول کی پودے کی شاخ پر پھولوں کی جو تنظیم ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پھول داری تو جو پودے ہیں اس کی جو برانچے سے ان برانچے کے اوپر جب پھولوں کی بہت ساری برانچ بہت ساری آرگنائزیشن ہوتی ہے تنظیم ہوتی ہے بہت ساری ایک جگہ آتے ہیں یا ایک جگہ بنچ کی دکھائی جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے پھول داری اور جہاں شاخ کا اپیکل میری سٹیم کونسا میری سٹیم اپائیکل یعنی جو اوپر جا رہا ہے اور جو پھول یعنی فلورال اس کو کیا کہا جاتا ہے فلورال میری سٹیم ایک کونسا سٹیم ہے ایک ہے جس کو کہا جا رہا ہے اپائیکل میری سٹیم ایک ہے اپائیکل اور دوسرا کون ہے فلورال میری سٹیم تو جو اپائیکل میری سٹیم ہے یہ فلورال میری سٹیم میں کیا ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے تو جس کو ہم ابھی تک اپائیکل میری سٹیم کر رہے تھے جو آگے آگے بڑھے گا اس سے پھر برانچے نکلیں گی پتے نکلیں گے لی تو یہی اپائیکل میری سٹیم آگے چل کے کیا بنا دیتا ہے فلورال میری سٹیم اور وہاں سے کیا بنتی ہے پتیاں لہٰذا ایسی شاپوں کی جو نورز ہیں جن پر کیا ہوتی ہے پتیاں گروہ ہوتی تھی اب پتیوں کی بچائے پھول کیا ہوں گے وہاں سے نکلنے کی کیا ہو جائے گی شروعات ہو جائے گی پھر اسی طرح سے چونکہ نورڈ ہے اس نورڈ کے اندر تبدیلی ہو گئی نورڈ کے اندر لیو بننے کے بچائے پھول پھول بن رہے تو جو انٹر نورڈ ہے جو ان دونوں نورڈ کے بیچ والا ساتھا تھا وہ انٹر نورڈ لمبا نہ ہو کر کنڈینس چھوٹا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کنڈینس ہو جائے گا اور چھوٹا ہو جائے گا تھوڑا سا سکڑ جائے گا اور اپیکس جب پھول بن جاتا ہے یا مسلسل فروغ پاتا ہے تو دو طرح کی پھول داری ہوتی ہے آگے چل کے کیا ہوگا جو اپیکس ہے اس اپیکس میں جب پھول بن جاتا ہے یعنی کمپلیٹ پھول بن جائے گا تو وہ پھول بن جانے کے بعد یا مسلسل فروغ پاتا رہے گا تو دو طرح کی وہاں پر آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گی پھول لاری دیکھنے کو ملے گی اب ایک کو کہا جاتا ہے ریسیموس دوسری کہا جاتا ہے سائیموس ایک کونسی ہوتی ہے ریسیموس انفلورسن دوسرا ہوتا ہے سائیموس انفلورسن اب یہ ریسیموس اور سائیموس کا ملی کیا ہے اس کو سمجھی اگر آپ ان دو ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں گے تو شاید آپ کو بات اور تھوڑی سی کلیئے روز رکھتی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ریسیموس جو ہوتا ہے ریسیموس میں پھول لاری کا مہور غیر محدود ہوتا ہے اور نو عمر پھول مہور کی راست پر رہتے ہیں اور مہمر پھول جانے جو بڑے ہو جاتے ہیں میشور ہو جاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے پھول اساس پر نچلے حصے کے پھول پہلے کھلتے ہیں اور راست کے پھول بعد میں اس کو ایکروپیٹل ترتیب کرتے ہیں اس کو کیا لان جاتا ہے ایکروپیٹل ترتیب تو جو ریسیموس والے پودے ہوتے ہیں ان ریسیموس کے اندر کیا ہوتا ہے پھول لاری کا جو مہور ہے وہ غیر محدود ہے یعنی وہ کتنا بھی بڑھ سکتا ہے پھول لاری جو نے وہ کتنی بھی بڑھ سکتی ہے وہاں دس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں ہزار بھی ہو سکتے ہیں اس طرح سے وہ کیا ہیں غیر محدود ہے پھول لاری کا جو مہور ہے پھر دوسرا نو عمر پھول مہور کی راست پر جو نو عمر پھول ہے یعنی جو ابھی ابھی بنے ہوئے ہیں ابھی جو گروہ ہوئے ہیں ان کی پھولوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہاں پر ہوگے راست پر ہوگے اور جو مہور پھول ہے وہ ہوگے اساس پر اب آپ یہاں پر اگر آپ بات سمجھیں تو یہ نو عمر ہے اور یہ دراز ہے تو یہ کہاں پر ہے اساس پر یہ کہاں پر ہے یہ کہاں پر ہے جو نو عمر پھول ہے یہ راس پر ہے اور یہ کہاں پر ہے اساس پر تو بات کو یہاں پر سمجھیں میں نے اس کو دائیگرام کو کہاں بنا دیا سائی موس پر بنا دیا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے اور جو نو عمر پہتے ہیں وہ کیا ہے تو ایسا سمجھ کے چلیئے کہ جو آگے آگے ہیں وہ میچر ہے جو پیچھے پیچھے ہیں وہ نو عمر ہے پھر دوسری چیز کے نچلے حصے کے جو پھول ہے وہ پہلے کلتے ہیں اور راس کے پھول اب راس کی بات اگن راس کا مطلب کون ہو گیا نو عمر پھول تو وہ کیا ہوتے ہیں بعد میں کھلتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ایکروپیٹل ترتیب کونسی ترتیب کہا جاتا ہے ایکروپیٹل ترتیب پھر سائموں میں اگر بات کریں تو پھول داری کا جو مہور ہے وہ محدود طور پر نموبہ تھا یہ سائموں پر دیکھیں یہاں پر پھول داری جو ہے وہ محدود طور پر ہے اس پر ایک پھول تیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نمی رکھ جاتی پھر نو عمر پھول اساس اب دیکھیں یہاں جو نو عمر پھول تھا وہ کہا تھا راس پھول یہاں پر جو نو عمر پھول ہے وہ کہاں پر ہے اساس پر جہلی اور مہمر پھول ہے وہ جو راس کی طرف تیاب ہوتا ہے invite spoken ماں بی؟ وہ پیٹال کون سا والا ہے؟ بیسی پیٹال والا ہوتا ہے یعنی جو پیٹالs ہیں یہ والا جو سرچٹرہ ہے ہے یہ والا بیسی پیٹال اس طرح سے اوپن ہو رہا ہے یہاں پر کون داخل اینڈے میں ایک کروف پیٹال ہے یہ اس طرح سے اوپن ہو رہا ہے یہ بیسی پیٹال اس طرح سے پورا ایک اس طرح کا اور ایک اس طرح کا تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ ایک جو ہے وہ ریسی موز ہے اور دوسرا گانگزہ ہے سائی موز ہے ریسی موز اور سائی موز ان کے جو نام پڑھ رہے ہیں اس نام کو آپ سمجھئے ریسی موز نام کیوں پڑھ رہے ہیں اور سائی موز ان کا نام کیوں ہو رہا ہے تو ان کے پاس جو ان فلوروز ہیں جو بہت ساری پھول کی پتیاں ہیں ان کے اندر نو عمر پودوں کی کنڈیشن کہاں پر ہے اور جو میچوارڈ ہے جو ہم بہتے ہیں نا میمار خوم یا میمار پھول ہے جو بڑی عمر کے ہیں ان کی کہاں پر جگہ ہے اس کو سنجیے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم جب بہتے ہیں کہ یہاں پر ہم دو طرح کی پھول کی بات کر رہے ہیں ایک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نو عمر نو عمر کا مطلب جو ہے جو ابھی ابھی بنا ہوا ہے دوسرا ہوا ہے میمار یعنی ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو میکشورڈ ہے جو فلاور ہے یا جو پرانے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیو ہیں اور جو اولڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرا جب ہم مہور کے اوپر بات کرتے ہیں تو مہور کے اوپر کی نو عمر کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ راس پر ہوگے اور اولڈ کی اگر بات کرے گے تو یہ کہا ہوگے اساس پر یہ کنڈیشن کس میں ہو رہی ہے یہ کنڈیشن ہو رہی ہے ریسی موز میں یہاں پر یہ کنڈیشن ہو رہی ہے اب راس اور اساس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم جب بھی کہتے ہیں اساس یعنی بنیاد کی جو ایکشل پورشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو راس پر یعنی جو جیسے جیسے آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھتے ہوگا کون سے والے پول آ رہے ہیں نو عمر والے اور پیچھے پیچھے کون ہے اول تو جیسا جیسے یہ ٹہنی آگے بڑھے گا تو ٹہنی کے آگے بڑھتے ہوگا آگے جو رہے گے وہ نو عمر پودے نو عمر فلاور بنتے رہے گے اور جو اوڑ رہے گا وہ اوڑ پھر کھلتا جائے گا یعنی وہ کھلتا چلا جائے گا تو جو کھلا ہوا پودا ہے وہ ہم کو کہا دیکھ رہا ہے جو کھلا ہوا پودا ہے وہ اساس پر اور جو نو عمر پودا ہے وہ کہا دیکھنے کو مل رہا ہے راس پر لیکن سائموز کے اندر اگر ہم بات کرے گے تو اس کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس کا الٹا جو نو عمر پودا ہوتے ہیں جو پھول ہوتے ہیں وہ کہا دیکھنے کو ملتے ہیں اساس پر کہا دیکھنے کو ملتے ہیں اساس پر اور جو تیار شدہ یا میمار پھول ہے وہ ہم کو کہا دیکھنے کو ملتے ہیں راس پر یعنی اصل صاف کے اوپر یا ہم کو پہلے جو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس طرح سے یہ دو طرح کی ارجمنٹ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایکرو پیٹر اور دوسری جو ہوتی یہ وہ گولزی ہوتی ہے بیسی پیٹا چکے دیکھیں یہاں پر ہم بات کر رہے نا جیسے یہاں پر نو عمر اگر سائی موز سائی موز کے ڈائیگرام بہت زیادہ کلیئر ہے اس لئے سائی موز میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو نو عمر فول ہے وہ نو عمر فول کہاں پر ہے اساس کی جانب یہ ہے دیکھیں اور اگر ہم میمار فول کی بات کر رہے تو وہ کہاں پر ہے راس کی طرف ٹھیک ہے راس اور اساس بات سمجھے میں آئی راس یہاں پر جو راس کی جو ورڈ ہو رہا ہے یہ راس کہاں پر استعمال ہو رہا ہے اپکس یعنی یہ جو اوپر والا پورشن ہے جو چوٹی والا پورشن ہے جو سب سے اوپر والا پورشن ہے اس کو وہ کیا کر رہا ہے اپکس اس کو وہ کیا کر رہا ہے اپکس اور اساس کا مطلب کیا ہے اساس کا مطلب ہے بنیاد تو فر ایکزامپل یہاں سے یہ نکلا یہ ان کی بنیاد ہے تو اس بنیاد پر یہ جو بن رہا ہے یہ نو عمر ہے اور اساس پر یعنی اپکس پر اس کی چوٹی پر جا کے جو بن رہا ہے وہ کون ہے محمد تو یہاں پر یہ جو ارنجمنٹ ہیں ان میں کیا ہے الگ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں یہ جو راس ہے ان میں جو راس ہے ان میں جو اپیکس ہے یہاں والی کنڈیشن میں وہاں پر کون ہے وہاں پر ہے نو عمر پودا اور جو پیچھے والی کنڈیشن ہے یہ پیچھے والا جو فلاور یہ دیکھیں یہ پیچھے والا جو فلاور ہے یہ کون ہے اولڈ فلاور تو اس طرح سے یہ دو ارنجمنٹ ہیں ایک کو کہا جاتا ہے ایکروپیٹل اور دوسرے کو کہا جاتا ہے بیسی پٹال ارینجمنٹ بات سمجھ میں آئی یہاں پر کسی کو کوئی بات ایسی ہے جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے فر سے ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا سا اس کے کنسپٹ کو اگر سمجھ لے گے تو آپ کو بات کلیر ہوگی ایک ہے راست مطلب اپکس اساس مطلب بنیان پیچھے اور آگے تو آگے آگے کون ہے پیچھے پیچھے کون ہے آگے آگے اگر نو عمر پودا ہے اور پیچھے کون ہے میمار عمر یا اولڈ ہے یا بوڑا والا ہے تو وہ کون سا کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ ہے ریسی موس کا اور اگر آگے آگے اولڈ ہے مچورڈ ہے پیچھے پیچھے نو عمر ہے تو وہ کس کا ہے سائی موس کا ٹھیک ہے جی اسکرین دکھائی دی رہی ہے میری کلیر اسکرین بلائنگ ہوئی ہے کیا ابھی آپ کو اسکرین دکھائی دی رہی ہے کیونکہ میری اسکرین میرے کو نہیں دکھائی دی رہی ہے آپ لوگوں کا اگر دکھائی دی رہی ہے تو بتائیے میرے کو بھی دکھ رہی ہے اوکے چھیک چلی ٹھیک ہے میرے والے دوسرے موبائل پہ وہ میرے کو دکھائی نہیں دی رہی ہے شاید نیٹور کا پرابلم آیا ہوگا نہ ہوں پھول یا فلاور کے اگر ہم بات کریں پھول کے اگر ہم بات کریں پھول میں کیا ہوتا ہے پھول کے اندر ہم نے یہ بات کہا تھا جب ہم نے انجیو اسکرم اور جیمنو اسکرم اسپیشیلی جب ہم نے انجیو اسکرم بڑھا تھا اسکرم نے کہا تھا کہ جو پھول ہے یہ پھول انجیو اسکرم کی تولیدی ایک آئی ہے پری پروڈکٹیو یونیٹ ہے کیا یہ ری پروڈکٹیو اسکرم سنفی تولید انجام دینا ہے سنفی تولید کونسا والا سنفی تولید یہ سنفی تولید کا یہاں پر میننگ کیا ہے سیکشول ری پروڈکشن سیکشول ری پروڈکشن کا مطلب کیا ہے سیکشول ری پروڈکشن کا مطلب ہے کہ یہاں پر بنیں گے گیمیس یہاں پر بنیں گا میل گیمین یہاں بنیں گا فیمیل گیمین یعنی یہاں پر بنیں گا پولن گرین اب بات سمجھ میں آئیں گی شاید آپ کو یہاں بنیں گا پولن گرین یہاں بنیں گا اوبری ہم نے بنایا اینثر فلامین سٹیمن سٹیگما اوبری یاد آ رہا ہے تو وہ جو باتیں ہم نے وہاں پڑھے تھے وہی باتوں کو یہاں پہ تھوڑا سا ریکال کریے تو اس کو کہا جاتا ہے سیکچول ریکروڈکشن پھر ایک تمسیلی پھول ایک تمسیلی پھول یا مثالی پھول کے اگر بات کرے تو اس میں چار گھیرے ہوتے ہیں اور یہ چاروں گھیرے ایک کے بعد ایک دبیس پیڈیکلز یا پیڈیسلز پر مرتب ہوتے ہیں اس دبیس پیڈیسلز کو تھلامس یا یا ریسیپٹیکل خیلہ مز یا ریسیپٹیکل کہتے ہیں جو بیریونی گھیرا ہوتا ہے جو بیریونی گھیرا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کیلکس جو بیریونی گھیرا ہے اس کو کہا جاتا ہے کیلکس اس سے اندر کارولا اس کے اندر کا ہوتا ہے کارولا اور اس کے بعد ہوتا ہے انڈروشیم اس کے بعد کیا ہوتا ہے انڈروشیم اور اس کے آخر میں یا بیچ میں جو ہوتا ہے وہ گائنیشیم اب یہ انڈروشیم کیا ہے یہ گائنیوشیم کیا ہے یہ بہت زبردست سٹرکچر سے بہت زبردست ہم اس کو پڑھیں گے آگے تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک مثالی پودا لیا اس کو سمجھنی کی اگر کوشش کریں تو ایسا سمجھ لیجئے کہ پھول کے اندر چار گھیرے ہیں چار تہے ہیں اور یہ جو کہا پر ہے تو یہ پیڈیسلز پر اوپر مرتب ہے اس دبیس پیڈیسلز کو کیا کہا جا رہا ہے تھیلمس یا اس کو کہا جاتا ہے پھر تیسری چیز کہ بیرونی جو گھیرہ ہے اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے کیلکس اور اندر کا جو گھیرہ ہے اس کو نام دیا جا رہا ہے کرولا پھر اس کے بعد کا جو گھیرہ ہے اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے انڈروشیم اور اس کے بعد کا جو گھیرہ ہے اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے گائنوشیم نو کیلکس اور کرولا کیلکس اور کرولا دیگر گھیرے ہوتے ہیں یعنی یہ دو الگ الگ گھیرے ہوتے ہیں لیکن اگر انڈروشیم کی بات کریں اور گائلیشیم کی بات کریں تو یہ جو ہوتے ہیں یہ تولیدی گھیرے ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں تولیدی گھیرے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے چل کے ری پروڈکشن یا تولیدی عمل کے اندر کچھ امپورٹنٹ کام کیا کرنے والے ہوتے ہیں کچھ پھول جیسے پیاس اس میں جو کیلکس اور جو کرولا ہے اس میں رنگوں کی تمیز نہیں ہوتی یعنی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا لہٰذا انہیں پیرنٹ کیا کہا جاتے ہیں پیرنٹ کہتے ہیں یعنی ایسے جو پیرنٹ اس کے اندر کلر کے اندر آپ کوئی تمیز نہیں کر سکتے پھر جب پھولو میں انڈروشیم اور گائنوشیم دونوں ہوتے ہیں تو ایسے پھولو کو کہا جاتا ہے دو سنفی دو سنفی کا مطلب کیا ہو گیا بائی سیکشول کیا کہا جاتے ہیں انگو بائی سیکشول دونوں سیکشول ہیں اور وہ کل جن میں صرف انڈروشیم ہو یا صرف ان میں کیا ہو گائنیشیم ہو تب ان کو کہا جاتا ہے یک سنفی کیا کہا جاتا ہے ان کو یک سنفی یا ان کو کہا جاتا ہے یونی سیکشول تو بائی سیکشول اور دوسرا کون ہے اور بھی دو بڑی سمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈائیوشیس اور ایک ہوتا ہے منوشیس ایک بڑا اور ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈائیوشیس اور منوشیس بھی لفظ ان کے آگے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر یاد رکھنا ہے انڈروشیم گائنوشیم یہ تولیدی کھیرے ہوتے ہیں یا یہ بہت امپورڈنٹ اسٹرکچر ہے جو کیا کرتے ہیں ری پروڈکشن کے عمل میں تولیدی عمل میں کیا کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں ناؤ اگر بات کریں توازن کے لحاظ سے یعنی اگر ہم بیلنس کی بات کریں توازن کے لحاظ سے اگر بات کریں تو توازن کے لحاظ سے جو پھول ہے وہ ایکٹیومورفی یعنی ریگولر یا زائیگو مورفی یعنی بائی لیٹرل دو طرح یا ایک تو ایکٹیومورفی یا زائیگو مورفی جب پھول کو مرکز سے گزرتی ہوئی کسی بھی لائن سے دو یکسہ حصوں میں باتا جا سکتا ہے تو ایسے پھول کو کیا کہا جاتا ہے ایکٹیومورفی اور جیسے سرسو دھتورا یا مرچ ان کے جو پھول ہوتے ہیں ان کو اگر آپ بیچ سے تقسیم کریں گے تو وہ جو اسٹرکچر بنے گی وہ جو صافت آپ کے دیکھیں گی جو وہاں پر مرکزے سے گزرتی ہوئی لائن ہے جو اس کو دو حصوں میں بار سکتا ہے تو ہم ان کسیدیشن میں کہے گے اس کو ایکٹیومورفی اور جب پھول دو یکسہ حصوں میں صرف ایک ہی سیدھی لائن سے باتا جا سکے تو ایسے پھولوں کو کیا کہا جاتا ہے زائیگو مورفی دیکھئے یہاں پر کیا ہرہا ہے جب پھول کو مرکز سے گزرتی ہوئی کسی بھی لائن سے دو یکسہ حصوں میں باتے گے تب وہ کون ہو گیا ہے ایکٹیومورفی لیکن آپ نے صرف ایک ہی سیدھی لائن سے اگر آپ کو یاد آ رہا ہوگا تو اینیمل کی کیس میں ہم نے ایسی پڑھا ہوئا ہے ریڈیال سیمیٹریک یاد آ رہا ہے آ سیمیٹریک ریڈیال سیمیٹریک بائی لیٹرال سیمیٹریک تو ویسے یہاں پر سیمیٹریک کے انداز میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے مثلا اگر مٹر کے پودے کی بات کریں گل مہار کے بات کریں سیم مگرہ کی اگر بات کریں تو ان کے جو ہوتی ہے وہ ایک ہی لائن سے اور اگر پھول کو کسی بھی سیدھی لائن سے دو یکسہ حصوں میں بادنا ممکن نہ ہو تو ایسے پھول کو کیا کہتے ہیں گیر متشاہ کے لیاؤس کو کیا کہتے ہیں آ سیمیٹریک لیاؤس کو کیا کہتے ہیں آ رہے ہیں ریڈیال جیسے گلے تصویر تو یہاں پر بیسک کنسپ بھی یاد رکھنا ہے کہ تین طرح کے نام یہاں پر ہے ایک ہے ایکٹیو مارفک دوسرا ہے زائیگو مارفک تیسرا ہے جو آ سیمیٹری کلے یا جس کو ہم چاہتے رہے ہیں ایرگولر پھر پھول ٹرائیمرز ٹیٹرامرز اور پینٹرامرز ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ٹرائیمرز ٹیٹرامرز اور ٹیٹرامرز ہوتے ہیں اگر پھول کے گھیروں کی اکائی بیل ترتیب تین چار پانچ کے ملٹیپل ہو یعنی اگر ان کے بعد جو گھیرائی ہے یعنی کرولا ہم نے کرولا کے بات کی ہم نے وہاں پر اور ایک جو ساکھ نے اس کی بات کی تو ان ساکھتوں کی بنیاد پر یہاں پر بات ہوئے کہ ان ساکھتوں کی بنیاد پر ان کو اگر وہ تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں تو ٹیٹرائی ٹیٹرائیمرز کو کہا جاتا ہے اگر اگر بریکیٹ یعنی سکڑی پتی جو پیڑی سل کے نچلی سطح پر پھائی جاتی ہے تو وہ موجود ہے تو پھول بریکیٹ بریکیٹ اور اگر نہ ہو تو آ بریکیٹ کیا یہ بریکیٹ اور بریکیٹ میں کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا نہ بچھو شاید اب آپ کو میں ڈائیگرام بتاؤں گا تو آپ کو یہ باتیں اور کھلیر ہوگی جیسے یہاں پر پھول کے حصوں کے اگر بات کرے تو یہاں پر دیکھیں یہ بہت سارے پھول کے حصوں کی کیا ہے پوزیشن ہیں یہاں پر یہ بہت سارے حصے ہیں ان کے الگ الگ پوزیشن ہیں تو اب ان کو ہم آگے چل کے ہائیپو گائنس پیرا گائنس اپی گائنس اس طرح کے ساختوں میں کیا کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو جو ابھی ہم نے کہا کی ان کے پاس کیا ہوتا ہے کرولا ہوتا ہے پھر ان کے پاس گائنوشیم ہوتا ہے پھر ان کے پاس کیا ہوتا ہے انڈروشیم ہوتا ہے اور اسی طرح سے ان کے پاس کیا ہوتے ہیں کیالکس تو یہ جو الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں ان الگ الگ شکلوں کا کس طرح سے ان کے پاس ارینجمنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو فلاور ہے نا کس فلاور کے اندر دیکھیں یہ ہے پیڈیکل ناؤ اس بات کو میں یہاں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں تو جو الگ الگ پارٹس کی بات ہو رہی تھی فلاور کی وہاں پر ہم اس کو آگے بھی دیکھنے والے لیکن آپ کے بات ذہن میں کلیر ہو جائے اس لئے بتا رہا ہوں ایک ہے پیڈیکلز یعنی جہاں پر پھول لگا ہوا ہے دوسرا ہے کیلکس یہ والا حصہ یعنی فلاور کے نیچے جو اس طرح کا سام دکھائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کیلکس پھول کی جو پتیاں ہوتی کھلنے کے بعد اس کو کیا کہا جاتا ہے کورولا پھر اس کورولا کے اندر کیا ہوتا ہے اینڈروشیم اگر آپ اس اینڈروشیم کو دیکھ رہے ہوگے تو آپ کو ایک بات یاد آ رہے ہوگی کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ ہے انتر اور یہ والا جو حصہ ہے یہ ہے فلاومنٹ اس کا مطلب اینڈروشیم یہ کیا ہے اینڈروشیم یہ نر تولیدی ازو یہ کون ہو گیا نر تولیدی ازو اس کو یہاں پر کیا بولا جا رہے ہیں انڈروشیم اسی طرح سے دوسرا جو پارڈ ہے یہ والا یہ کون ہے گائنوشیم اگر آپ کو یاد آ رہا گا تو ہم نے ہم نے سٹیگما سٹائل اور اور اووری ہے نا تو اس کا مطلب یہ کون ہو گیا یہ ہو گیا مادہ تولیدی ازو یہ کون ہو گیا مادہ تولیدی ازو تو ایک فلاور کے اندر ایک پھول کے اندر جو حصے ہوتے ہیں یہ حصے کیا کرتے ہیں یہ حصے بہت امپورڈنٹ رول پلی کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے کیلکس ایک ہے کروزا ان کے معاملے میں ہم نے کہا کہ یہ دیگر حصے ہیں یعنی ایسے حصے ہیں جن کا ارزی پروڈکٹیو سسکین کے اندر کوئی کام نہیں ہے یہ دوسرے کام انجام دیں گے اب دوسرے کام میں کیا ہو سکتا ہے تو دوسرے کام میں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے یہ دیکھیں یلو کلر ہے تو گرین کلر ہو سکتا ہے ریڈ کلر ہو سکتا ہے یعنی خوبصورتی بتائے گا دوسرا یہ کیا ہے یہ ارینجمنٹ کیلئے ریسپانسیول ہے لیکن اندروشیم اور گائنیوشیم یہ کیا کرے گے نر تولیدی ازو یعنی میل ریپروڈکٹیو سسٹیم اور یہ فیمین ریپروڈکٹیو سسٹیم یعنی مادہ تولیدی ازو بنائیں گے جن کو ہم نے انجیو سپوم کی کیس میں ہی کہا تھا کہ ان کے پاس جو تولیدی ازو ہوتے ہیں اس کو بہت حفاظتی شکل میں رکھا جاتا ہے وہ حفاظتی شکل اصل میں کون ہوتی ہے پھول ہوتی ہے چاہے ہیں تو یہ بیسک کنسیپ تھا جس کو ہم آگے اور ریپیٹ یعنی یہی باتوں کو ہم آگے ون بائی ون ان ساری چیزوں کو دیکھنے ہا لیں لیکن چونکہ اس سے پہلے جو ہم بیسک کنسیپ پڑھ رہے تھے وہاں پر کوئی ڈائیگرام ایڈ نہیں تھی تو میرے کو لگا کہ وہ کنسیپ شاید آپ کو تھوڑا مشکل لائے گا یعنی یہ جو باتیں ہم نے یہاں پر فلاور کی کی پھول کی جو بات کی اس کے بعد پیڈیکل ہوتا ہے پھر یہاں پر جو چار گھیرے ہیں چار گھیروں کے اگر ہم بات کریں تو یہ کیلکس ہوتا ہے ایک کرولا ہوتا ہے اور انڈروشیم اور گائنیشیم ہوتا ہے پھر اسی انڈروشیم اور گائنیشیم اگر دونوں جگہ ہو تو دو سنفی دو سنفی کا مطلب کیا ہو جائے گا بائیسکچل یعنی وہاں پر دونوں بھی ہیں میل ریپروڈکٹیو سسٹیم بھی ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹیم نر تولیدی ازو بھی ہیں مادہ تولیدی ازو بھی اگر اس فلاور کے اندر ہے تو وہ ہو گیا بائیسکچل یعنی اگر آپ کو یاد آ رہا ہوگا تو انیمن کی کیس میں ہم نے کیا کہا تھا ہرما فروڈائی اس کے پاس فیمیل یعنی ارث وام کی بھی ہم نے جب پاتھ کرتے تھے تو ارث وام میں بھی ہم نے یہی کہا تھا ہرما فروڈائی کہ اس کے پاس دونوں سیکس ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے ایک فلاور ہوگا اس کے پاس یا تو انڈروشیم ہوگا یا پھر اس کے پاس گائنرشیم ہوگا یعنی اس کے پاس کوئی ایک سیکس ہوں گا کوئی ایک سنکھ ہوں گی یا تو وہ نر ہوگا یا تو مادہ ہوگا تب ہم اس کو کہہ دے دیں یونی سیکشل ٹھیک ہے نا ہاں علی زبا جی صحیح بات ہے کہ جو کرولا ہے کرولا یہ کیلکس کیلکس کیا کرے گا فلاور کے اندر فوتو سینٹسیز میں کام کرے گا اور جو کرولا ہوتا ہے یہ اٹریکشن کی لیے فلاور سے جو رس ملتا ہے اس رس سے ہمارے پاس جو انسیکس ہوتے ہیں یا وہ ایک تو کہ شہد کے مکھی جو جوز بنائیں گے دوسرے جو انسیکس ہوتے ہیں وہ پولینیشن میں ہیلپ کرے گے ہے نا پولن گرین کو ٹرانسفر کرنے میں پولن گرین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں تو اپنے پولینیشن کے لیے اپنے ری پروڈکشن کے لیے اپنی جنریشن وہ بڑھانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ساخت بنا کے رکھی ہے کہ کوئی بھی انسیکس ان سے کیا ہو جائے اٹریکٹ ہو جائے چھیک ناو دوسری بات تیسری بات ہم نے کہا کہا کہ ہم نے کہا کہ جو پول ہوتے ہیں وہ ٹرائیمس ایٹرامس اور پینٹرامس ہوتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ ان کے پاس جو سکڑی پتی ہے یا جو پیڈی سن ہے یا پیڈی سن کے مچلی سطح پر جو اسٹرکچر ہوتی ہے وہ اسٹرکچر کیا بناتے ہیں پھول کے بریکٹ بنائیں گے یا اے بریکٹ والا اسٹرکچر بنائیں گے یا تو وہ پریزینڈ ہوگا بریکٹ کی طرح یا پھر وہ اپسینڈ ہوگے چیک ہے ناو اب ایک اور بات اگر ہم بات کریں کی اووری کے مقابلے میں اگر ہم اووری کے بات کریں تو اووری کے مقابلے میں کیلکس کرولا ان کی پوزیشن کے لحاظ سے پھول کو ہائپو گائنس کیا کہا جاتا ہے ان کو ہائپو گائنس اب یہاں دیکھئے یہاں پر یہ پیڈی کرلیں اس کے بعد یہ کیلکس یہ کرولا یہ انڈروشیم یہ گائنوشیم چیک ہے تو یہاں پر یہ جا کرے کیلکس کرولا اور انڈروشیم کی پوزیشن کے لحاظ سے پھول کو ہائپو گائنس پیری گائنس اور اپی گائنس کہاں گہاں پر ڈیوائیڈ کیا ہوئے ہیں ہائپو گائنس پیری گائنس اور اپی گائنس کی اسطلاعاتیں بھی آئیں اب ہائپو گائنس کی بات کریں تو ان میں کیا ہوتا ہے گائنوشیم سب سے اوچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے جبکہ دوسرے گھیرے اووری کے نیچے سے نکل رہے ہیں یہ دیکھئے اووری کے نیچے سے نکل رہے ہیں تو اوپر کون ہے گائنوشیم ان پولوں میں بیزے دانی یعنی اووری سپیریئر کہلاتی ہے یعنی وہ بڑا ہے ڈومینٹ ہے سب سے آلہ اس طرح سے سپیریئر جیسے سرسو گڑھل اور بیکن میں پھر اگر گائنوشیم بیچ میں ہیں اور پھول کے دوسرے گھیرے گھیرے تھیلہ مس کے کناروں پر موجود ہیں یعنی اب بات ہو رہی ہے پیری گائنوشیم تب اور کنارہ اووری کی آدھی اوچائی کو ڈھکے ہوئے ہو تو ایسے پول پیری گائنوش کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں پیری گائنوش اور جو اووری ہے وہ اووری ہاف انفیریئر ہاف انفیریئر انفیریئر مطلب جو دبا ہوا ہے دبا ہوا ٹھیک ہے تو ہاف انفیریئر مطلب تھوڑا سا دبا ہوا ہے تو یہاں دیکھیں یہاں پر جو ساخت ہے یہاں پر ہے کیلکس یہاں پر ہے انٹروشیم اور یہ ہے کرولا اور یہ ہے گائنوشیم تو یہاں ہاف اس لئے اس کو کہا گیا ہے پیری گائنوش جیسے گلاب آڈوب اور سیو وغیرہ میں دکھائی دیتے ہیں پھر اپی گائنوش کی اگر بات کریں اس کی بات کریں اگر اپی گائنوش کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو دیکھنے تو ملے گا ہائی پو گائنوش اے بی اور سی کے اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے پیری گائنوش یعنی یہ والا پورا دوسرا ہے اپی گائنوش اپی گائنوش میں کیا ہوتا ہے اپی گائنوش میں پھولوں میں تھیلمس کے کنارے اووری کے چاروں طرف بڑھ کر کدھر بڑھ کر اووری اووری کے چاروں طرف بڑھ کر اسے پوری طرح سے کیا کر لیتے ہیں بڑھ کر لیتے ہیں اور پھول کے دگر موسیقی